اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ العظیم الف لا ممیم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں ذالک الكتاب لا ریب فیه یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مدید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا ذالک الكتاب لا ریب فیه نہیں ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب مععود ہے جس کی پیشنگوئیاں توراة الانجیل میں موجود تھیں لا ریب فیه اس میں کوئی شک نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لا مین تنزیل الكتاب لا ریب فیه رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین فیه ہدن للمتقین فیه دونوں ترح مل سکتا ہے لا ریب فیه اسے معانقہ کہتے ہیں لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ہدن للمتقین یہ دونوں معنی دوست ہوگی آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیہ میں معانقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے معانقہ اندر متاخرین خدر للمتقین یہ ہدایت ہے مہنمائی ہے اہلِ تقویٰ میں جو بچنا چاہیں تقویٰ کا اصل مفہوم سمجھ وقا یقی کسی کو بچانا تقویٰ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاتب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعمیل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو مہادرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کی اوصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینا کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینا یہ اس شجرہ مبارکہ کی پھل ہیں دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفروب ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا روان ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس برنڈلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حقیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حقیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہوں واللہ و عالم ہم کہہ نہیں سکتے اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں ہے there are certain things there is no real there is nothing more real than what can not be seen and there is nothing more certain than what can not be heard وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں there is nothing more real than what can not be seen and there is nothing more certain and there is nothing more certain than what can not be heard وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ طورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر نہیں کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کے سن چھے ہجری میں یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذین نزل على رسولہی والکتاب اللذین انزل بن قبل تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے تکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شے کوئی دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے کورن لوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا سکر بات میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے وہاں تو کسی اور پہلے سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی میاں بنی اسرائیل کی موسیٰ کی عیسیٰ کی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں واقع یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ موسیر شہ ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغما بن کے رہ جائے گی ایمان بالرسالت میں مدعات کو جنم دے گا عید ملاد نبی منہ لیجے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجے ناتی آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذہر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِالآخرتِ هُمْ يُوقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حسر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تو بارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی یتلو علیہم آیاتہی وَيُذَكِّئِهِمْ وَيُعْلِمُ عُومُ الْكِتَابَ وَبَلْحِتْمَةِ اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتباہ بھی وہ کر رہے ہیں وَاُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اسطلاح ہے منزلِ مراد کو پہنچ جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر مفتو انشاءاللہ ہوگی سورہِ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیلِ خاش میں صحابہِ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا تعمیلِ عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنَ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُمْ ذِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر اڑ گئے ہیں اس کو ہم تعمیلِ عام میں نہیں لے سکتے ہیں اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے وہ غالتے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ان اللہزین کفر ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے سوال علیہم آنزرتہم اب لم تمظرہم لا یومنون برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انظار فرمائیں نہ کریں لا یومنون وہ ایمان لانے والے دیں وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو کیسے جگائیں ختم اللہ علیہ قلوبہ وعلیٰ سمعہ وعلیٰ سارہ ان کے جنوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ ابتدان مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں اس کی صدا کے طور پر ختم اللہ علیہ قلوبہ اللہ نے ان کے جنوں پر مہر کر دیئے وعلیٰ سمعہ اور ان کی سماعت پر بھی وعلیٰ افسارہم لشاوہ اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرم بشت کے ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتیں ہوئی ہیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطرتِ سلیم تھی ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائیوے راستے پر چلے وہ گلے سرسبد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہڈ دربی کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت نفسی سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیات تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَاہُمِ مِمُمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں یہاں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا یہاں لیکن مولانا عبدالعی صلی اللہ صاحب نے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑے قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جا اور بل سیل جب یہ آیات نادل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھینچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک مولماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے بھئے ہم محمدی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالاک نبی آئے ہیں تو باقی سوالاک کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مثل مانیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے جس سے ان کا کردار بھی دھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس وہاں کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان پر بہت بہت جوتا لٹکایا ہوا تھا بہت بہت اور لکاتا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹ جائے ان میں یقین زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کی رائے ہیں منافقین کا معاملہ جو قرآن ہے لیکن یہ کردار بہے نہیں فٹ بیٹ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہئے جھار جھکار جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جھاریاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھار جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ بہبہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن وہ مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو دیکھیں یہ خادعون جو ہے یہ باب مفعلہ ہے باب مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا تمجمہ دینی کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہے ہو لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھنکر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَا خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوش کر رہے ہیں اور اللہ وہ دھوکہ دے رہا ہے ایک لفظ غور رہ گیا انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تئی سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھڑائی مون لے لی ہے اہلِ بقیہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے تقرار ہے ہم آت میں اصلہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوف تھے یہ ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا لبادہ اورہا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ آل عمران میں آئے گا لیکن اکثر و بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوبہ مردون ان کے دنوں میں ایک روگ ہے بیماری ہے یہ روگ اور بیماری کیا ہے ایک لصب میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کاریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حرچ بادہ باد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کاریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادث دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل جاری یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا روگ فی قلوبہ مرد فگادہن اللہ مردہ تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں چلو یہ بھی کر گودھرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گودھرو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت میں کامیاب ہی نہیں فی قلوبہ مرد فگادہم اللہ مردہ ولہم عذاب علیم بما کانو یکزبون اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا اوپر کفار کے لیے ولہم عذاب العظیم ساتھ میں آیت ختم ہوئی اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب ہے بما کانو یکزبون بسبب جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي اللَّرْ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مد فساد کرو تو اب ان میں قرآن کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اب ٹھیک ٹھیک پیروی کرو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرف سے تقاضی آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے قطلاتے ہو تو فساد مچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فطرہ و فساد پیرا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلاح کرانے والے ہیں اسلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ سادم یہ کوئی اچھے کام تھوڑا ہی ہے بس تھنڈے تھنڈے دعوت دیتے رو جو چاہے قبول کر دے جو چاہے نت کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسیمت جھیلو اور یہ مشقت مرداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر تر کرو یہ کہہے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْغَوْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفسد فساد پھلانے والے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفاہ نہیں ہوگی اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْتِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ پھر دیکھئے نور تیجئے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُكَ مَا عَمَنَ النَّاسَ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملابہ آتا ہے فورا لبیک حاضر ہوتے جو بھی ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور رمیشت دیا کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُكَ مَا عَمَنَ النَّاسَ قَالُوا اَنُوْمِنُكَ مَا عَمَنَ السَّفَحَا وہ کہتے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے انہیں تو اپنے نفیق کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال ناندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مال جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ان سے بڑے بے وقوف کون ہوں گے مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ بکہ کے رحم و کرم پر سادارانِ قریش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائے بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع رخصان کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسئلہتوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کے مسئلہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَآمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُكَ مَآمَنَ الصُّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ آگاہ ہو جاکم وہی بے رقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے یہ نہیں ہے یہ تو عارضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تو ان کے اندر ہے عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے ہی جو رسول کو بھی مانتے تھے وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينَ ہِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا تھا دیکھو تم تو بالم ہوتا ہے بالکل مسلمانوں میں شاملی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہا ہوگا تم ہر بات مان رہے ہیں اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے درہا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ یہاں فکر نہ کریں اسی لیے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرنگ کو جس کے دو دروادے ہوتے ہیں باقی زیر زمین ہے نافقہ گوہ کا بل ہے کہ دو دروادے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتہ داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگئے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگئے تو دو موہ انسان یہ ادھر حقیقت جس کو پھر سورہ جسام میں کہا گیا لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں مذبذبینہ بین ذالک اس کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لفظ یہاں سمجھ لیجئے اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شاعت سے بنا ہے شین علیف توئے یا شین تو نون شتنہ کے معنی تباہ دا کوئی بہت دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاعتہ یشیتوں کے معنی ہے احترق غزبا و حسدا کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاعتہ یشیتوں ہیں اس سے فعلان کے مدل پر رحمان کے مدل پر غزبان کے مدل پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غزب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جنمی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اہلِ زید کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينَهِمْ قَالُوا اِدَّا مَاكُمْ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں الیرگی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سرداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنَوْ مُسْتَحْزِعُونَ یہ تو ہم ان مسلمانوں کو اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْزِعَدِهِمْ يَعْمَهُ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے کوئی صرف غلط راستے پر جانا ہے جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا اگر فوراں پکڑتا ہے تو سیدھا ہو جائے گا چلتے جائیں جائے جانا چاہتے ہیں جاؤ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ اللہُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اصل میں مذاق ان کا اڑا رہا ہے اللہ کے نزدیک وَيَمُدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا ام ہوں ہے کے ساتھ ایک ہے عین میم اور یا ام جن تو عین اور مین تو مشترک ہے ہے یا یا آخر میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی اقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے اقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا امیون اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَعْلُمُ مُسْتَحْزِعُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اللہ ان کو اس جو ان کی اقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھ کے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْحُدَا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لیے یہ کیا بڑا پیارا انداز ہے یہ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گزرد نہ پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت لی اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لا الہا اولائے ولا الہا اولائے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاتے کا سودا یہی ہے اولائے کا الذین اشتربوا دلالتا بالہدا ہدایت دے کر اضلالت خرید لی فباربحت تجارتو تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھئے رابا اور حیحا ربحا اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع رابا اور وا ربا بسود وہ بھی اضافہ ہے وہ بھی بڑھوتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے رابا اور حا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے رابا اور وا ربا یہ کیا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے رابا اور وا مشترک ہے آگے ہا آگے اور وا اس کا فرق ہے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کی حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے مَسْلُهُمْ اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے مَسْلُهُمْ كَمَسَلٍ لَّذِسْتَوْقَدَ نَارًا ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شولہ نواقن دی اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے کچھ لوگ بڑی حمد کرتے ہیں اندھیرے میں بیدھے اُدھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں لیکن این اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلم ہو جاتی ہے پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آگئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بسارک سلم یہ مثال ہے ان کو فار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی کافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں محمد الرسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب اندھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاطْنَا حَوْلَهُ جَبْ اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گرد کو روشن کر دیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ ان کی نورِ بسارت کو لے گیا سلم کر لیا اللہ نے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ یُبْسِرُونَ اور چھوڑ دیا انہیں ان ادھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّن بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ عَسَمْ کہتے ہیں بحرے کو سُم جمع ہے اس کی سُمُّن اب کموں کہتے ہیں گونگے کو بُقْمُن اس کی جمع ہے آما کہتے ہیں اندھے کو عُمْيُن اس کی جمع ہے یہ بحرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے ولید بن مغیرہ ہے عُقْمَا ابن عبی بحیت ہے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہیں جب یہ آیات نادل ہو رہی ہیں ابھی تو غلوہِ بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہیں واسلِ جہنم ہوں گے ابھی تک تو ہے نا یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّزِسْتَوْقَدَ نَعْرَا فَلَمَّا عَضَاتْمَا حَوْلَهُ زَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْسِرُونَ سُمُّن بُقْمُنْ غُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب دوسری مثال یا بڑی زور کی بارش مرس رہی ہے آسمان سے فِيهِ ظُلُمْ آتُمْ اس میں اندھیرے بھی ہیں وَرَادٌ اور گرج ہے وَبَرْقُن اور بجلی چمک رہی ہے يَجْعَلُونَ اَصَابِهُمْ فِي أَعْزَانِهِمْ مِنَ سَوَائِقِ حَذْرَ الْمَوتِ کچھ لوگ ہیں جو اپنی اُگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائیں موت نہ آ جائیں کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی اُگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوسے کی حضر الموت موت کے خوف سے کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرب کر لے لیکن ہوتا کیا ہے جب ذرا روخشنی ہوئی تو چل لیے بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ روڑا سا چل لیے اور جب تاریخی ان پر تاری ہو گئی قاموں کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید ہے آسمان سے نادل ہو رہا ہے یہ مام مبارکہ ہے یہ کتاب مبارکن ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہیں کفر سے مقابلہ ہے کفر کی طرف سے دھمکیا ہے اندیشے ہیں خطرات ہیں انتہانات ہیں آزمائشے ہیں ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو برچر کے بات ہی کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کلال مائشہی قواموں ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بشارت کو بھی سلم کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزانی ارادہ دی ہے انسان کو تم اگر مومن سادد بن کر رہنا چاہتے ہیں اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے گفر کا راستہ اختیار کی اللہ اسی کو کھو دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں لٹکتے رہو اللہ تعالی جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطل پر دے کر جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم پھر جزا اور صدا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر ماہوی ہے ان اللہ علا کل نشائن قدیق یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ دو رکوئی سے اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تعویل عام ذہن میں رکھیے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعیتن کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقرابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آسمائی کرنی ہے باطل کو نیچہ دکھانا ہے حق کا غلبہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازمًا ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے میں وقفہ کر رہا ہوں اب جو تیسرہ رکوع آرہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں ہے ہمارے لئے اس ترتیب مصرف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے لیکن چونکہ یہاں پر مصرف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے رب نباب یہ ایک رکوع میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد نہائی تھی اہم جو موضوعات ہیں مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع ابھی ہم تیسا رکوع پڑھ رہے ہیں یا ایہا ناس عبدو ربکم اللذی خلطکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگوں نے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کرنیجے یہ تمام انبیاء رسول کی دعوت یہی تھی ہم جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر انعبداللہ وعطیعون ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو میرے اتاب کرو یا قوم ابوداللہ مالکم من الہ غیرون اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غائط ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم اے میری قوم کے لوگو یہاں ہے یا ایوہ الناس اے بنی آدم اے بنی نوع انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یا ایوہ الناس یا قوم نہیں یا ایوہ الناس او بدو ربکم اللذی خلقکم والنذیر من قبلکم اس میں دلیل بھی آگئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمع رہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ ایداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباؤ ایداد کا راستہ کیا تھا دیکھو یہ کہ حق چاہے لحل لکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افرات و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دولوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے روش اختیار کرو اچھا کس رب کی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھٹ بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں پیداوار کی شکل میں تمہارے لئے جس پھو گیا فَلَا تَجْوَلُوا لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ہر جز میں اللہ کا مدد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں اہلِ عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک مدبر ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناو اَدَاد مِد کی جمع ہے لَا زِدَّ لَهُ وَلَا مِدَّ لَهُ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَاشَيْتَا کہ اللہ چاہے جو آپ چاہیں حضور نے فوراں ٹوک دیا اَجَالْتَنِ لِلَّهِ بِدَّلْ کیا تُو نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا ہے اس کائنات میں مشیعت صرف ایک کی چلتی ہے کسی اور کی مشیعت اس کی مشیعت کے تابعے پوری ہو جائے لیکن مشیعت مترقہ صرف اس کی ہے یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْبِ بَيَّ شَاہُ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائد نہ جاتے فَلَا تَجَارُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے بندگی صرف اس لی کی اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالتِ محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر ہے شک فِي الواقع وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں واقعاً ان شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِنْمِسْلِ تو لے آؤ اس نے ایسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی صورت القوصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُولِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ وَدْبُلَانُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ یہ شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں وَدْعَامَ آدمی تو یہ ایک شہر نہیں کہہ سکتا تو تمہارا اگر کوئی دمان ہے کوئی جنلات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہے خطیب ہے شعراء ہے عظیم سب کو جمع کرو اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تم شک ہے دعاوں میں دعا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَتِ مِنْسْلِ تو اس جیسے اے کی صورت بنانا ہو فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُ اب ذرا انداز دیکھیں یہ تحقیق اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَمْ تَفَعْلُ اور ہرگز نہیں کر سک ہوگے یہ چیلنج کو ہم دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعَلِقَ الْكِتَابُ لَا رَوْمَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَاِنْ لَمْ تَفَعْلُ وَلَمْ تَفَعْلُ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈراؤ اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے اور دوسرے یہ بھی کہ چونکہ انہوں نے جو معبود تراش رکھے تھے وہ پتھر کی ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈڑوت کرتے تھے ان کو چڑھاویں چڑھا دیتے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحیب ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّغُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتِ بِالْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیں جے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ الْتَجْرِينَ اِلْكَاتِ الْاَنْحَارَ کہ ان کے لئے وہ بازات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظ یہ ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی مراد اس سے کیا ہے عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے خدمہ خود جو ہے وہ ایریگیشن نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارا ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لئے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دامت ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہیں جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ انگرور ہے خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ رتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسبی نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہی شہر ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُو بِهِ مُتَشَابِحَا مشابہ تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی مبے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ بڑی رہے گا جس سے انسان کی بھی طبیعت بر جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ فِيَا عَضْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی عَضْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالاخرہ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض موت الرزیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آسکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مسائل کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیے کریں اس کو ٹھیک کر دی یہ مرشاپ کے ہاتھ میں دیتا اور پرسا پیچھے ہٹ گئے تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لئے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لئے جو زبانے کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شئے ہیں عالی کلام ہو اور عالی متقلم ہو میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا بیت الانقبود مکڑی کا بیزی پر ہے قرآن مجید اتنی حقیر شئے کا یہ کوئی عالی کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے توصیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس شئے کے لئے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی تو ناسمت والی شئے ہو شئے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شئے سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شئے سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیح کا وہ پورا ہو اللہ تعالیٰ کے تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب یا فوقحہ بھی دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے اس لئے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے تو ذرا بڑی شئے ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقحہ اور فوقحہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اور جنہوں نے کفر کیا ہے یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا ادادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے ناک بھو چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آرہ اگلا جملہ وہ ہے بہت اہم اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجیکٹل کنڈیشن کے اوپر دار و بہدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زر ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑھ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو زلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے وَمَا يُدِلْ لِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوصاف کیا ہے اللَّذِي رَيَنْ قُضُونَ عَدَ اللَّهِ بِمْ بَعْدِ مِسَاقِهِ جو تور دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ آراف میں چل کر آئے گا اہدِ الَسْت عالمِ ارواح میں ہم اہدِ الَسْت کر کے آئے ہیں الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام ارواح میں میں بھی تھا آپ بھی تھے سب تھے کل انسان جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولا تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مطمون آ رہا ہے آگے چل کر مَوْ جُوْ اَهْدِ الَسْتَعْرَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا انہوں نے اس احد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بڑھ کر بیٹھ رہے علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے I'm this sovereign We are sovereign popular sovereignty بغاوت سرکشی فاصل وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُوا رَحَمْ سَاقِينَ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پشتان دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ زینہ آپ دیکھیں نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپ اس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بھجاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے سگے بھائی ساگے بھائی بہنے پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ قزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و ہوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ ساسطین کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باغنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَمَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی طاب سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گزدنیں کاٹ لے لگیں قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں كَيْفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاطًا تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا بہا پیارا انداز ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاطًا تم مردہ تھے فَاحْيَاكُمْ تمہیں زندہ کیا سُمَّيُمِتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّيُحْئِكُمْ پھر جلائے گا سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے جوٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل غجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا معنی یہ مضمون آتر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدِ الْس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی آدمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے معدول نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا گوا ہوتا ہے اور موت کو نین کو تشبیح دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ آیت جسا کہ میں نے ارس کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں کنتم آف آم باطن تو مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سمی امیتکم سمی احییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا سمی الیہ ترجعون پھر تم اس کے طرح لوٹا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا ہے حدیث میں آتا ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو اس لیے کہ اگلی آیت پھر آرہی ہے خلافت کی آیت سارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو اور زمین کو سجایا تمہاری خلافت کیلئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں یہ تا حال ابی یہ آیات متشابہات میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَا بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْنُ الْعُقْدَقَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا سورہ بقرہ کے پہلے چار رکوع نہایت اہم ہیں نہایت جامع ہیں پہلے دو رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی مضاحت کی گئی تین قسم کے کردار کے نقشے کھینچ دیئے گئے تیسرے رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آگیا توحید فی الْعقیدہ توحید فی الْعَمَلِ یعنی عبادت اللہ کی ایمان برنسالت قرآن مجید کو منذل من اللہ کلام ماننا اس میں اگر شک ہے تو جو بھی چیلنج تھا اگر واقعاً تمہیں شک ہے حقیقت میں شک نہیں ہے لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے تو کوشش کرو اس کے مقابلے کی ایک صلط بنا نہ ہو پھر آخرت جنت اور دوسر ان دولوں کا تذکرہ ہو گیا پھر ایک خاص مسئلہ جو قرآن مجید کے اسلوب پر احتراز کی شکل میں آیا کہ اس میں مچھر جیسی حقیر شیخ ابھی تذکرہ ہے اس کے حقیقت بیان کر دی گئی کہ تشبیع اور تمثیر میں ظاہر بات ہے کہ ممثل لہو اور ممثل بہی میں مناسبت چاہیے جس چیز کے لیے تمثیر بیان کی جا رہی ہے جس شیح سے تمثیر بیان کی جا رہی ہے ان میں مناسبت ہونی چاہیے اس میں عظیم یا حقیر کا کچھ سوال نہیں پھر یہ بات کہ جن لوگوں کے دلوں میں زہر ہے کجی ہے وہ اس قرآن سے بھی ان کی ذلالت میں گبراہی میں اضافہ ہوگا جو لوگ تعلیم حق ہیں ان کو یہ قرآن مجید ہدایت دے گا اور کن کو اللہ گبراہ کرتا ہے جو سرکش ہے جو نمبر ایک اللہ سے لعہد کر کے دنیا میں آئے تھے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں اور صلح رحمی کے مجائقت رحمی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت اہم فلسفیانہ بات آگئی اور اسی کے زمن میں میں نے اصل میں یہ ساری بات دہرائی ہے میں نے کہا تھا کہ یہ بات ماضح ہوگی آگے جا کر سورہ غافر میں پھر دیم میں لائیے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ غافر نازل ہو چکی تھی لہذا یہاں اجمالی تذکرہ ہے وہاں تفصیلی تذکرہ ہے اہل جہنم کا قول نقل ہوا ہے اے اللہ تُو نے دو مرتبہ ہم پر موت وارد کی دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب ہم نے اپنے قصور تسلیم کر لیے تو اب یہاں سے بھی کوئی اور مرحلہ ہے یا نہیں یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اس سے حقیقت یہ واضح ہوئی انسان کی تخلیقیں اول ہوئی عالم ارواح میں صرف ارواح کی حیثیت سے اور حدیث میں آتا ارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکر تمام انسان ان سے عہد لیا گیا پھر سلا دیا گیا ارواح کو یہ گویا کہ پہلی موت تھی جو ہم گزار آئے پھر عالم خلق کا مرحل آیا عالم خلق میں یہ تناسل کے ذریعے سے تہم مادر میں جب ایک جنین تیار ہوتا ہے تو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ عبد المسعود سے چار مہینے کا جب جنین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ روح لاکر اس میں پھوک دی جاتی ہے یہ گویا کہ احیاء اولا ہو گیا پہلی مرتبہ کا زندہ کیا جانا پہلی موت کی نین سے جگہ دیا گیا اے تازہ واردان بساتے ہواں دل اب ہم اس دنیا میں اس جسد کے ساتھ زندہ ہوئے اب پھر موت آئے گی جسد یہی چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جائے گی سُمَّ يُمِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيَيَكُمْ سُمَّ إِلَهِ تُرْجَعُونَ پھر تمہیں اللہ کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا یہ ہے مہت گہرا نقطہ فلسفہ الدین کا اس کے بعد مغنور شروع رائع خلافت کا جس کا اجمالی جو ہے تذکرہ تیسرے لقوع کی آخری آیت میں آ گیا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَ زمین میں جو کچھ ہے اے انسانوں تمہارے لئے پیدا کیا گیا اسی کے ساتھ جوتا ہوا مضمون اب خلافت کا آرائے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ اب خلیفہ کی حقیقت کو سمجھئے خلیفہ کسے کہتے ہیں نائب عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ خلیفہ جانشین جو ہے وہ تو کسی کے موت کے بعد ہوتا ہے زندگی میں تو نہیں ہوتا لیکن یہاں اصل میں ہمارے لئے بہت آسان ہے انسان کی جو اصل حقیقت ہے اس دنیا میں اس کو سمجھنے کے لئے یوں سمجھئے کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے انگریز کے علام تھے ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں تھا یا تھی دہلی میں وائس رائے ہوتا تھا وائس رائے کا کام کیا ہے جو حکم آیا ہے ہز ماسٹر ہز ماجستیز گورمنٹ کا یا ہر ماجستیز گورمنٹ کا جو حکم آیا ہے بلا چونوں چرا بغیر کسی تغیری اور تبدل کے نافذ کریں ہاں جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں ہے تو یہاں کے حالات میں بہترین اپنی رائے قائم کریں گور و فکر کریں یہاں کی مسئلہتیں کیا ہیں جو چیز بھی ایمپائر کی مسئلہت میں ہو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے میں نہیں یہی رشتہ ہے اللہ ہے لیکن اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے زمین پر انسان ہے اب انسان کا کام یا جو ہدایت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے اس پر تو بے چونوں چرا عمل کریں جہاں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے کوئی واضح ہدایت نہیں ہے وہاں اپنے بس ججمنٹ کو ایکسرسائز کریں اسی کا نام اجتہاد ہے غور و فکر کریں سوچیں اور جو بات روح دین کے زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہو اس کو اختیار کریں میں یہی رشتہ ہے در حقیقت رشتہ خلافت کہ جو اللہ اور انسان کے بابین ہیں اب یہ جو دی گئی ہے یہ حیثیت تمام انسانوں کو دی گئی ہے پوٹنشلی ہر انسان اللہ کا خریفہ ہے لیکن جو اللہ کا باغی ہو جائے جو خود حاکمیت کا مدعی ہو گیا گویا کہ وہ باغی ہے اب اگر شاہ جہان بادشاہ تھا اس کا کوئی ولی اہد تھا اور ولی اہد جو ہے سمر نہیں کر سکتا اپنے باپ کی زندگی ہی میں بغاوت کر دیتا ہے حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا ہے واجب القتل ہے جو لوگ بھی حاکمیت کے مدعی ہو گئے ویسے تو حقیقت واجب القتل ہے لیکن دنیا میں محلت دی ہے اللہ نے یہ دار الامتحان ہے فوراً قتل نہیں کرتا فوراً ختم نہیں کرتا اگر یہ پہلے بات تہلہ ہو چکی ہوتی ایک وقت معین تک کے لیے انہیں محلت اللہ نے نہ دی ہوتی تو اللہ فیصلہ چکا دیتا لیکن محلت دی ہے لیکن کم سے کم اتنی صدا ملتی ہے کہ اب وہ خلافت کے حق سے محروم کر دیئے گئے گویا کہ اب خلافت دنیا میں ہوگی خلافت المسلمین صرف وہی شخص کہ جو اللہ کو مانے اپنا حاکم مطلق وہ خلافت کا اہل ہے تو یہ چند باتیں خلافت کی اصل حقیقت کے زمن میں یہی پر سمجھ لیجئے وَإِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِرٌ فِي الْرَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِمَا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ اور یاد کہو جبکہ اکتوارِ رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریز ہی کرے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكْ ہم آپ کی تصویح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے قَالَ إِنِّي آَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَرْمَایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا یا یہ خیال کیسے ہوا دو رائے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا اور انہوں نے یہاں فساد بچایا انہیں پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی بردرین میں فساد بچائے گا خوریز ہی کرے گا ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لف جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا جنات کے بارے میں خلافت کے لفظ کہیں نہیں آیا انسان کے بارے میں آ رہا ہے خلیفہ بلکل بے اختیار نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے ایبسولیوٹ ایبسولیوٹ ایبسولیوٹی کرپس ایبسولیوٹی تو ٹینڈنسی کرپسن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا خوریزی ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ نَسْمَاكُلَّهَا اور اللہ نے سکھا دیئے آدم کو تمام کے تمام نام اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے بلکہ اس میں تقریباً اجباع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم ہیومن نالج جو ہے اگر آپ سے تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ترم اس کے لیے قائم کرتا ہے اس نام یا ترم اور اس کے حوالے سے اسطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنی ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسوا کل لہا تمام نام سکھا دیئے کل مادلی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے پوٹنشلی حضرت آدم کو آگاہ کرنی ہے یہ پوٹنشل علم ہے ہیومن نالج جو ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان کو سم اور بسل اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ کہ ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے یہ کہ ایکوائرڈ نالج انسان خود علم حاصل کرتا ہے اس نے آنکھوں سے دیکھا کان سے سنا نتیجہ نکالا اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسس کیا اس نتیجے کو کہیں میمری کے اندر سٹور کر لیا یہ کمپیوٹر نے بہت بڑا پھر کچھ اور دیکھا کچھ اور سنا کچھ چھوکر معلوم ہوا کچھ چکر معلوم ہوا کچھ سوکر معلوم ہوا کوئی اور نتیجہ نکلا اسے وہ پاس میمری کے ساتھ اس کو تیلی کیا اور نتیجہ نکالا اس طرح رفتہ رفتہ ان السماء والبسر والفعادہ کل اولائے کا کانانہ مسئولہ یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے سماء بسارت اور یہ عقل جو فائدہ اخص کرتی ہے جو اس کو پروسس کرتی ہے اس تمام جو سنس لیٹا اس کو مہموحیہ ہوتا ہے سنس آرگنز کے ذریعے سے یہ علم ہے جو پوٹنشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے بڑھ رہا ہے اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان اس لیٹا صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپولوشن ہوا ہے میں اور آپ اس کا تصمور تک نہیں کر سکتے ہیں اکثر بڑے بڑے جو سائنس دانے انہیں تصمور نہیں ہیں اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فیزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا یا فیزکس کی بھی کسی شاک کے بارے میں جانتا ہے باقی دوسری جو لائن دو کے بارے میں اسے کچھ بتا نہیں ہے سپیسیلائزیشن کا دور ہے لہٰذا جو ایکسپولوشن کہا جا دھماکہ ہوا ہے علم کا اس کا کوئی ادالہ نہیں ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورشن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو افسولیٹ ہو جاتی ہے کومنیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ اقبال نے جو شیر کبھی کہا تھا کہ عرودِ آدمِ خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ چوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے اور یہ مہے کامل بنے گا کب جب دجال کی شکل اختیار کرے گا دجال کون ہوگا تو ان تمام قوائے طبیعہ کے اوپر تابو پالے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں ملے گا جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا کسی اور کو نہیں ملے گا اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں وہی اسی علمِ آدب ایکوائیڈ نالیج کے اس حد کو پہنک جانا کہ وہ ٹوٹل میسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر انکشف ہو جائے اور ان قوائے طبیعہ کو ہاؤلس کر لے قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے کبھی جب ہمارے کسی بہت دو سو تین سو تین سو بھی کوئی پیڑی میں کوئی ہمارے جدے امجد ہوگی جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آہاں اس میں سے شولہ نکلا اس کا یہ مشاہدہ کافی ہوگی ہے آگ پیدا کرنے کے لئے پتھروں کو ٹکراو آج پیدا کرنے یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی آگ انرجی اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی وہ آگ میں باپ کی شکل اختیار کی پھر اب نے بجدی ایجاد کی اور کب کیا ہے ایٹمیک انرجی ہے اور نہ بلوم کیا کیا ہے ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت ارضی کے ساتھ لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم نہیں دیا جا رہا ہے صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا علم دیا جا رہا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْوَائَكُن لَهَا سُنْ مَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ان تمام شیعہ کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے فَقَالَ اَمْبِئُنِي بِأَسْوَائِهَا اُنَائِ اب فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قَالُ سُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا انہوں نے کہا پروردگار تُو پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے مبرہ ہے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعْلَمْ تَنَا ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائز کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا ہے اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ بلائقہ کی حسین در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سیویل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع مطالق علم دیا گیا ہے علم جانے نہیں تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرش کیجئے بارش کے اوپر معمور ہے کوئی پہاڑوں پر معمور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف میں خضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائے تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو تائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس میں ٹکرا دوں کہ یہ پسکر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی اگلی نسلوں کو ہداہ دے دیں تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر معمور ہے کوئی کسی خدمت پر معمور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے ان کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جناور درخت بن چکا ہے سبحانہ کا لا علم لنا اللہ با علم تنا انکا انت العلیم الحکیم یقیناً آدھ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی قابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرے کا علم ناقش رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے قال اے آدم امبیہم بی اسماہیم اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلمہ امباہم بی اسماہیم تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قال علم اقل لکم انی عالم غیب اس ثبابات واللر تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے غیب میں حسے کا جاننے والا ہوں غالم ما تنبون وما کنتم تکتبون اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے جو کوئی تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عدب ہیں ہر وقت تصمیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا تین صاحبِ تشخص مخلوقات ہے اللہ کی صاحبِ تشخص صاحبِ شعور جن میں میں کا شعور ہے انا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق دارے سے ہوئی ہے ایک جننات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی ہیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے سلف کانشسنس this is the world of difference between consciousness and self consciousness انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتہ باللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہے یہ آنا سلف ایگو یہ انسان میں ہے جننات میں ہے شعور میں اور فرشتوں میں ہے ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے مٹی اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں اس سے بنا ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جب جاؤ آدم کے ساتھ میں فسجدو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیماً تھا اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شہ کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کرلوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن الیمنٹ ہے جو ڈیوائن سپارک ہے جو روحِ ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے غلط کیا ہے غرض و غائط کیا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قانندے تو وہ ہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سمن سرویس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھئے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فیزیکل فنومنہ ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا یہ پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کو ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نمالوں کون کون سے elements ہیں کون کون سی forces of the nature ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی domain ہے اگر وہ تعدے نہ ہوں تو خلافت کی کوبانی میں خلافت دی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لئے مسجد نہ جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لئے نکلا ہے نکل دو اس لئے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ معافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تکمیر کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ subordination اس کے لئے symbol کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا الا ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتوں تھا اس لئے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کحف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن نے ففسقان عبدالربی وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کی کسی حکم کی سرکابی نہیں کرتا لَا يَاسُونَ اللَّهَ بَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ بَا يُعْمَرُمْ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے ہیں یہ جننات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جننات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے آلہ بھی ہے عدرہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ عزازیل جو جن تھا علم اور عبادت دولوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملعہ آلہ کے ساتھ عالمِ ارواح کے ساتھ عالمِ ملائکہ کے ساتھ اگرابتہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے جو عزازیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آمی تھا اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی زہد تھا یہ بات جیسا کہ میں نے عرص کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھگ گئے ابلیس نے سجدے سے انکار کرنی سات مرتبہ یہ ساتھ نی مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترقیبِ نزولی میں ساتھ نی مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ عراف میں آئے گا پھر سورہ حجر میں آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا سورہ کحف میں آئے گا سورہ تاہہ میں آئے گا سورہ ساتھ میں آئے گا چھ مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ آئے گا تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لئے مغالتہ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کحف میں آرکھو بتا چکا ہوں کہانا ملل جن نے ففسق آگا بلے ربی اس نے اپنے رب کے حکم سے سر طابع کی نام اس کا عزازیل تھا ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب اس لئے کہ اب لس ابلیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شکان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارہ نہیں ہے جتنوں کو برباد کر سکوں کرو میری تو آت میں خراب ہو چکی ہے جتنوں کو اپنے ساتھ ہم تو دوبے ہیں صلی اللہ تم کو بھی لے دوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عدادت اس کی گھٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے فریعہ عزت ملی کہ مجھے محلت دے دے یوم یبعصون قیامت تک کے دن کے لئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا آنا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے گارش سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندے درگاہے حق کر دیا وَسْتَلَّا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونِ آدَمَا فَسَجَدْوِ اللَّهِ بْنِيسِ عَبَا وَسْتَكْبَرَا عَبَا اس نے انکار کیا وَسْتَكْبَرَا اور تَكَبُرْ کیا استقبار کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَانَ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامہ ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبار اور انکار کی وجہ سے قَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافروں میں سے ہو گیا ایک قَانَ تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدلیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کہ زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جائے اس کا امکان ہے تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَقِلْنَا يَا عَدَمُ اسْكُلًا تَرَضَوْتُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخریخ ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے اس میں کے آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے مدنی ہے تخریق وہ ایک علیہ در مسئلہ ہے مائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفقے ہیں کے مٹی سے کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بالجی کا بھی جدید علم الحیات کا بھی علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں ہے یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے ورغل آئے گا طرح طرح سے میرے اندر وصفصہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سیلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سیوین سرونس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا اسی زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبود کا آ رہا ہے وہ حبود صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک ہے دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں وَقُلْنَا اے آدم اسْتُلَانْتَوَ دَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجنہ اس باغ میں مولا کے اشارہ کیا جا رہا ہے وَقُلَا مِنْهَا رَوَدْنْهَسُشِتُمْ اَلْخَاؤُوا اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَآلِهِ الشَّجَرَةِ یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب بچ جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباہ ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تو اگر ان ہزار مباہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالی نے مباہات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہیں وہ حرامات ہیں عبدیہ ہیں ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کی کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو کے آپشنز آپ کے لئے خالی کھلے ہیں لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار پر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباہات اب یہ پورا باز تمہارے لئے مباہ ہے بس ایک برخت ہے اس کے پاس میں جانا اور برخت کا نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی نہیں صرف ایک آزمائش اور اس کی دیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھُسْلَا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھُسْلَایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کی اچھے مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ تاہا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھُسْلَایا اور اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَخْرَيَا هُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نِكَلْوَانِيَا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کے وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص کوئی ہلے جنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکس آف لائف اچھا اب جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین اور وہ تمہیں فسلائے تھا جیسے آج فسلائے تھا تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں اس کے اینجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا ہونے ملے گی فَأَقْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِتُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ اور ہم نے کہا ہترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کا سیزہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریعت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت بھی پس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا گیا اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کرو کیپ ایل ایٹ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تمہیں ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی رکاوٹ بن گئی بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں شہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ آدعوت ہے اس حوالے سے با جو کم لبا دن رہو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرُمْ وَمَتَعُواْ لِلَاحِينَ اور تمہارے لیے آپ ظنیم میں مستقر ہے جائے قیام ہے اور مطاع ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فرام کر دی ہیں الاحین لیکن ایک وقت معین تک کے لیے یہ آبد ہی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بساعت ہم لپیٹ دیں گے جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاوں کو اور تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا توبار لپیٹ لیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا یہ تخلیق الٰعجل المسمع ہے الاحین ہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے ان کی توبہ قمون کر لیے اب اس کی مضاحت شرع عراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہیں اس کی مضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیبانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا کیا مجھ سے خطا سردد ہو گئے اللہ کے حکم کی میں نے خلافر سے کی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی یہ اللہ کی شاد رحیمی ہے اسنش ہے جو ہے وہ انسان کی اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے اللہ میں اقبال نے جو بڑی اپنی آغازیں ان فوان شباب میں جو اشعار کہتے ہیں ان میں سے ایک شعر کو سنکر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کیا ساتذہ بھی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرح چل لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے ان پر پچتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ عراف میں ہیں اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمالا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی عبلیس سے بھی ہوئی حکم سے سرطابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کی منا پر اور اکڑ گیا غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشے مان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے حضور کے ایک حدیث ہے آدم کے تمام علا تمام انسان خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو یہاں حضرت آدم سے نلتی ہوئی اور توبہ کی پشے مانی ہوئی ندامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جمعہ اسرار کیا یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رہم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ قدس دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی تواب وَخِیرُ الْخَطَائِينَ تَوْوَابُونَ تواب بندے بھی ہو گئے تواب اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہوں سے پھیہ دی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹنا بندہ معاصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطاعت کی طرف پلٹایا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیل لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرمالی جس کے لئے حنیث میں الفاغ آتے ہیں تم اگر میری طرف بالشت بھراؤگے میں ہاتھ بھراؤں گا تم اگر چل کر آگے میں دور کر آگا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے رہنے میں منزل ہی نہیں وہ تو توباب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لئے ہوگا تو الہ ہوگا تابہ الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ وہ علا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر علا فتابہ علیہ انہو ہوت طواب الرحیم قل نحبتو منہا جميعا ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ اب یہاں لفظ آیا ہے احبتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کی سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائے شیعہ ٹریننگ یا دیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں حل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہار لیے نہیں ہے اس کے لیے اس معنی مثلس کا استعمال جو ہے وہ آج آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ رکوبے جلد استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ تردبہ قرآن میں نہیں ہے قُلْ لَهْ بِتُوْ مِنْهَا جَمِعَا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَهُدَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ خزن سے دوچار ہوگی یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ رویل نالج اس چوتھے رکوب کی جو کا جو خزن ہے اسے دیکھئے شروع میں ایک آئر نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ لیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے اِنَّ سَبْعَ وَالْمَسْرَ وَالْفُعَادَ اس کے ذریعے سے آگے بہایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن لائر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگے ہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ گیون ہے رویل نالج ہے یہ وحی ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْهُدَنْ تمہارے مقام خلافت کا تقاضہ یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجے ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو فَبَنْتَبْعَ حُدْعَا جو کوئی بھی میری ہدایت کے پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَهِمْا لَهِمْا عَجَازَنُونَ وَالَّذِينَكْفَرُ اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چاہ دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت یہاں یہ چار رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے ارس کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جامع اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پاٹھوے رکوع سے مسلسل دس رکوع مسلسل خطاب ہے بن اسرائیل سے البتہ ان میں ایک تخصیم ہے پہلے رکوع میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لا ینفق ہیں اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی ہے لہذا ان سات آیات میں یہ یوں سمجھئے کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر گئے منہ وہ موسیٰ کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچا ان میں سب کچھ تھا ان کو دعوت بھی جا رہی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں اس کو توجہ دے رہا ہوں آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح یہ قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک دائی گروہ کھڑا ہو کوئی جماعت کوئی فرد اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے فیزیشن ہیل دائی سلف پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکوں گے ہاں دیکھو یہ ہے اسلام اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اسکرون نعمتی اللہتی انمتو علیکم اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسر اسی سے اسیر بنا ہے اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عیل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے اب عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ منہ ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لطب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت نوسیٰ کی بیست ہوئی اور تورات انہیں دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں انہیں غروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے حکام کو پسو پش ڈال دینے کی صدا میں عذاب کے کورے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکو میں اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا حیکل سلیمانی جس کو یہ فرس ٹیمپل کہتے ہیں اسے نیبو کا نظر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستہ عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے باطم کر لیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بروپرنٹ بن چکے ہیں لیکن بارہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب دی نبوت سے صرف اراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائے تمہیں دعوت تمہارے اندر دعوت اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے وَعَفُوا بِعَحْدِي اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اول ٹیسٹرمنٹ کی جو ٹرونمی اس کے اٹھارویں باپ کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانن ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ عراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا تم میرا احب پر پورا کرو میرے اس نبی کو تسلیم کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر کی صدا پر نبیق کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور مہتے چلے جائیں گے اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس دے تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہے ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فیہا ہدم و نور فیہے ہدم و نور اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشن گئی ہیں جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں وَعَامِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِيرٌ یہ کہ تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر الزبان کے واسطے سے ہماری مدد فرماؤں اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرماؤں یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِيرٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور دیکھو میری ان آیات کے عوص حقیر سے قیمت قبول نہ کرو یہ آیاتِ الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں ہماری حیثیت ہماری چودرہتیں کہیں ان پر کوئی آج نہ آجائے حقیر سے چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَيَّا يَفَتَّقُونَ وَصِلَفْ مُسْمِسْتَ تَقْوَائِ اختیار کرو میرا تقوائی اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِرِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ بَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ گڑمت کرو حق کے ساتھ باطل کو ابت چھپاؤ حق کو درہا حالے کے تم جانتے ہو یہ بات اچھے کا روڑ کروی ہے جانتے بوجھتے کرنا ایک ہے مغالتے میں کرنا وہ زلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رب کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفق کی بانتُم تَعْلَمُونَ علماءِ يہود قرآنِ مجید میں آگے چند کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاح دیکھو نماز قائم کرو لَقَاتَ دَا کرو وَرْكَعُوا مَارْ رَا كَعِيمُ اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ اول تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا ثانیاً باجمات نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَرْكَعُوا مَارْ رَا كَعِيمُ جماعت باجمات نماز کی طرف اشارہ ہے اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِغْوِ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی پارسائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہنا ہوں نے کے اصل میں مخاطب کون ہے علماءِ یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچ آواز کہے گا آلہ سے حالہ بات کہے گا اکثر اور بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھئے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آتی رہا جو لوگوں کو دعوت دے رہا اس پر خود عمل نہیں تو یہی در حقنقہ علماءِ یہود کا کردار بک چکا تھا اَتَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْرِ بَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صد اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلِونَ الْكِتَابُ اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحبِ تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماءِ سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحانِ حقم بے توفیق جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطن بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی احفاد کا ذمہ لیتا ہے وَاسْتَعِينُمُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لحظ یہاں پر بہت ایمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے ہوگا بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا ینہاہم الربانیون والاہباد کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظر آنے تو نہیں ملے گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے اور اگر دنیا بھی انبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ اور یقیناً یہ بہت بھاری شئے ہیں بہت بھاری شئے ہیں عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاح کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک راہ یہ ہے کہ نہیں یہ پورا طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آجاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاة و عباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَتُونَ اِلَّا عَلَى الْخَاشَعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشو رکھنے والوں کے درنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَادِعُونَ والجنہ یہ یقین ہے کہ بالآخر اس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَا لَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَّاً وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العزی رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودھویں رکوع تک تو مسلسل بلکہ پندھویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوگی یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرز اور دعوت بقیہ یہ نورکو جو ہیں یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو آیت کی جا رہی ہے ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا تم پر یہ فضل کیا یہ کرم کیا تمہیں یہ حیثیت دی تمہیں یہ مقام دیا تم نے اس اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی یہ جو نورکو ہے ان میں بلی اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھئے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور دمائے اس کے فیچرز آئیں گے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تمبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں چنانچہ حادیث موجود ہیں حضور کی میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت اگر وہ گوہ کے مل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں کوئی بگبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا اس اعتبار سے ان رکووں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں نہیں خوشترہ باشد کے سرے دل برا گفت آیت در حدیث دیگرا یہ ہمارے لئے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا ضرور بھی نہیں کرنی ہوگی انٹروسپیکشن کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مرتلہ تو نہیں دیکھتے جائیے گا دوسرا رکتہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکو کے تلاوت کی ہیں بین ہی یہی دو آیتیں پندر رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکووں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹس شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹس ختم ہو رہی ہیں میں نے ہی وہی آیات ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے مضمون ہوئی ہے اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر جو پانچمہ رکو تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی بریکٹ کے اندر کتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی تو گویا کہ ہر ہر قدم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آگئی ہیں ایک زیادہ نمائیہ ایک کم نمائیہ جن سے کچھ لوگوں کو مغالتہ ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جانبوجھ کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک عامال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکر و نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مظاہب ایک ہی ہے سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ناہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے متعلق رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا اللہ کا دین اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائم ایکس پر اکبر اعظم اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا دور خطب ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے اب الفے ثانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ نہیں اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے دریئے سے اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا نابغہ جینئس اب الکلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا متحدہ قومیت چنانچ گاندھی اپنی پراتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتہ بھی پڑھواتا تھا کچھ اپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گروگرن سے معلوم ہوئی سب ٹھیک ہیں سب ایک ہیں سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسدر میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کوئی دوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کوئی سرگاؤگ میں چلا جائے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو سات آیتیں ہیں پانچوے رکو کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ اندرسٹون سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابے اب چلیے بسم اللہ اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اس نام کو جو تم پر ہوا اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر یہاں ایک قائدہ نوٹ کر دیجئے عرمی نحف کا قائدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شئے ہے ظرف کی جمع لے لیتے ہیں مراد ہوتا ہے مظروف ظرف کے اندر جو شئے ہے اس کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت کیا فرشتوں پر بھی فضیلت نہیں جہان والوں پر تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی یہ مطلب ہے تمام عالموں پر تمام جہانوں پر یعنی تمام جہان والوں پر اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں نسلے ہیں طبقات ہیں ان میں فضیلت عطا کی میں عرف کر چکا ہوں اب تیسری مرتبہ پھر عرف کر رہا ہوں اصل شیخ آخرت محاسمہ آخرت یہ مستحضر ہوگا تو انسان سینہ رہے گا کس میں کمزوری آ جائے زوف آ جائے تو باقی ایمان باللہ ایمان بالرسالت یہ نمبر کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں دیکھئے اس آیت کے اندر چار اعتبار داخل سے محاسمہ آخرت کا زور ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ وَدْرُوَ اس دن سے لَا تَجْزِي نَفْسُنَا النَّفْسٍ شَيْعَا جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا شَفَاعَا اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کٹیگوریکل دنائل وَلَا يُخَضُ مِّنْهَا عُلُونُ نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونُ اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی ہم نے ترہ ترہ کے عقیدے شفاعتِ باطلہ کا تصور اہلِ عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں یہ لات اور بنات اور اززا ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں پوچھتے ہیں یہ اپنے ابباجان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا لادلی بیٹیاں چھوڑا لیں گی ہمارے ہاں بھی تصور اولیاء اللہ چھوڑا لیں یا شفاعتِ باطلہ خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں ایک شفاعتِ حقہ ہے اس کے وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے وہ آیتِ القصی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اسی سورہِ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَا کوئی انسان دوسرے انسان کے کام میں آسکے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعتٌ کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وَلَا يُوْخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ نَا کوئی فِدْيَا قُبُول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نَا انہیں کوئی مدد مل سکے گی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریہ ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ یہ واقعات کئی سو برس کے ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آگئی ہیں سب سے زیادہ سورہ آراف میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو پہ بپہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر آکت کی جاتی ہے تو اس میں سب گلوائے جاتے ہیں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وَإِذْنَجْعَنَاكُمْ مِنَا عَلِ فِرْعَونَ اور دلائیات کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوَالْعَزَابِ وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے يُذَبِّحُونَا عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحِيُونَا نِسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زبہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کچھ کے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کے تفصیل آئے گی وَفِي ذَالِكُم بَلَاؤُم مِن رَبِّكُمْ عَزِيمُ وَفِي ذَالِكُم بَلَاؤُم مِن رَبِّكُمْ عَزِيمُ تمہارے لیے بڑی آزبائش تھی وَإِسْفَرَقْنَا بَكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلفی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پیننسورہ آنے کے لیے جدیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریاہ میل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے ریائیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کے رائے یہ ہے کہ یہ خلیج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جاتے ہیں دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خلیج اعقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسورہ جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسورہ ہے انڈین پیننسورہ سینائی پیننسورہ اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میریٹرینین بوہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جھیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری رائے زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسورہ کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کی ایگزرپ سے سمندر پڑ گیا فقالا کل فرطن کا توضیر عظیم دونوں طرف چٹانوں کے مانے بہار کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل گئے اور پھر جب فرون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائے وہ خلق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزانہ کیفیت تھی یہ کوئی فترت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں ارز کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں موجزہ کی سے کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گذرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَعَذْرَقْنَا عَلَى فِرْعَونَ عَوَانْتُمْ تَنظرور اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے اس ساحل پر کھڑے ہیں ہیدھر سے یہ ناخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آکر گل گیا اور یہ غرق ہو گئے وَإِسْفَعَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَائِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہِ طور پر ہم نے موسیٰ کو چالیس دن کے لئے بلایا سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْلَةً ان کی غیر حاضری میں تم نے بچڑے کی پرشتش شروع کر دی اسے معبود بڑا لیا ممبادِ ہی اس کی غیر موجودگی میں وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا استقاب کیا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرکِ جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوچھ رہے سُمَّا عَفَاؤْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤو وَإِسْقَانَ مُوسَ آنِ قَوْمِ ہی اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا قومِ انَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ مِتْتِخَادِكُمْ اَلْعِجْلِ اے میری قوم کے لوگو یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ پس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالقی جناب میں باری باری اللہ تعالی ہے باری فَقْتُلُوا إِنفُسَ تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا مطالعہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے جو معلن اشارہ ہے اس کی تفصیل کے لیے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آئت کا صحیح صحیح مفروم واضح نہیں ہوگا فَقْتُلُوا إِنفُسَ اپنے آپ کو قَتْلِ کرو کیا مارے یہ قَتْلِ مُرْتَد کی سزا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ حکم دیا بارہ قمیلے تھے ہر قمیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس کفر کے مرتقب ہوئے اَنفُسَكُمْ سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عسمیت بڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی آئیڈیلوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ آگئے ہیں ایک نظریہ کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجل ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودراہٹیں یہ مقدم ہو گئی اسی سے جماعتیں خراب ہوتی کارچ راستے پر پڑ جاتی تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو آئیڈیلوجیکل پارٹی نظریہ تھی جماعتیں پرج کرتی رہتی کہ جو بھی ہمارے نظریہ سے ہٹ گئے اب ان کو کٹ کر علیہ نہ کرتی یہی سے قتل مرتد تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتد کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلہ نہ گیا ہو جس کے بارے میں صراحتم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جزب بن گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی سری آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتد کے قتل کے لئے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے اس بات کو اچھے طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گنر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لئے تورات کی طرف جو کیجئے ستر ہزار چھے لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھے لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پہنسلہ پہنچے ہیں سنائی پہنسلہ میں اور تور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ کہ ان میں سے ستر لاکھ کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا یہی تمہارے لئے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کٹ کر زباہ کر کے ان کو قتل کر کے پیک دیا انہو ہوت تواب الرحیم یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا بیس قلتم یا موسیٰ لن نومن لکحت نادر اللہ جہرتن ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تاہے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں لن نومن لکا ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حتی در اللہ جہرتن جب تک کہ ہم دیکھنا لے اللہ کو آیانن ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دی آپ کو آپ تو لے کر آگئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختی ہیں ہمیں پہ کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا ہمیں کیا بتا اب دیکھئے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی رب علمی انزل علیک وہ کچھ اور شئے تھی یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دی ہے فَأَخَذَتْكُمُسَائِقَتْو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ باعت سے بادل موت اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب کا کہہ کو ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لیے موڑ کر لکھا جائے سُمَّا بَعَسْنَاكُمْ مِنْبَادِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر عمر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سنائی پیننسلہ سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لقو دق دھوپ کی تبش اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر پر سایہ کیے ہوئے وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کھانے کو کچھ نہیں تو من اور سلوہ نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے قطبے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا اناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائی اس سے ہو گئی من اس سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتراتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکرتے تھے ان کو کھاتے تھے بھول کر اور یہ ان کی پروٹین ہوئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالی نے ان کو فرام کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْبَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے وَمَا ظَلَمُونَ ہم نے تو ان پر کوئی ضرب نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ضرب ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری فَقُلُوا مِنْ هَا هَيْسَشِيْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِتَّتُمْ نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاؤں سے درگو در فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے درہ تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرہ سینہ میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں مل گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ مائدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس مرس تک اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے مزدری دکھائی ہے اب صدا یہ ہے اب چالیس مرس تک یہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اور عرض فلسطین جو ان کے لیے عرض معوت تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لیے اس چالیس سال کے عرض میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارم کا بھی ہو گیا اور اس عرض میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مارل کریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے غلامی کا یہ اثر ہو وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل پیدا ہوئی چالیس برس سہرہ میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑھے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھی یوشای بن نور جوشوا تو رات میں ان کا نام جوشوا ہے یوشا ان کی سرکندگی میں اب بڑی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کیا اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ آج بھی وہ شہر جو ہے جیریکو جیریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار عریحہ اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بارت کا تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ اور پھر جو کچھ یہاں ہیں جو نعمتیں ہیں ان سے متبتے ہو کھاؤ لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراتیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا احبار احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر اور تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا جھکنے کا وَقُولُوا حِتَّةٌ حَتَّى يَحُد تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ بے مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطائے ہو گئی مغفرت قُولُوا حِتَّةٌ تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نَقْفِلْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ اگر تم اس پر عمل کرو گئے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں محسن ہوگے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور انہام و اکرام آئیں گے فَبَدَّلَ الْلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ الْلَّذِينَ قِیْرَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر دیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا حِتَّةٌ انہوں نے کہنا شروع ہے ہمیں تو گی ہوں چاہیے یہ بات میں ابھی آ جائے گا اگر رکو کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی تیرے کی چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روئنگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زبان پر ملنے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استہزا کر رہے ہیں حِتَّةٌ کی بجائے حِتَّةٌ فَانْزَلَّا عَلَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِزَّمِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ تو جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے یروکوں کے اندر بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی وَإِذَا اَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّ لِبِعْسَاكَ الْحَجَرَ اب یہ پھر سہرائے سیرہ کا واقعات آ رہے ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو سہرائے تیمیں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے وَإِذَا اَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّ لِبِعْسَاكَ الْحَجَرَ اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی تنب کیا اب سہرہ میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے چھے لاکھوں ساتھ لاکھوں کتنے افرادوں پانی چاہیے وَإِذَا اَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلَّ لِبِعْسَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَاشْرَتْ عَائِنَا تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شئے کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَاشْرَتْ عَائِنَا تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَالِمَا كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ یہاں اناس سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا بارہ قبیلے تھے اذر علیدہ علیدہ نہ ہوتا معاملہ بارہ چشمیں اسی لیے دیئے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ پانی تو بہت بڑی چیز ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں تو اس اعتماد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ بارہ چشمیں پھوٹ بہے اَدْ عَالِمَا كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا معین کر لیا قُلُو مَشْرَبُو مِنْ رِسْتِ اللَّهُ گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رسک میں سے وَلَا تَعْصَوْ فِي الْرَدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آگیا کھانے کے لیے منو سلوہ آگیا اب دیکھئے ان کی ناشکری وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُسَى لَمْ نَسْبِرَ عَلَى تَعْمِنْ وَاحِدٍ یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو سمر نہیں کر سکتے کھا کھا کے مختا گئے ہیں منو سلوہ فَدُوْ لَلَا رَبَّكَا تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو يُخْرِ لَنَا وہ نکالے ہمارے لیے مِمَّا تُمَّتُ الْأَرْضِ زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے نباتاتِ ارضی میں سے مِمْبَقْلِهَا اس کی ترکاریاں وَقِصَائِهَا اور ککڑیاں کھیرے اور ککڑیاں ان سب کے لیے یہ لفظ ہے وَفُومِهَا ایک ترجمہ گیہو کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لسن اور سرائق کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم کہتے ہیں لسن کو یہ فوم کی بدلی ہو شکر ہے اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہے اس سرائق کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی اسی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہیں وَعَدَى سِحَا اور دَال خاص طور پر مصور کی وَبَصَلِحَا اور پیاز اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالم کے ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوہ بھی تھا بٹے رہا ہے اسے آگ کے اوپر درہ سا تپایا اور کھایا وہ ایک ہی خاص قسم کی جزا ہے جو چل رہی ہے اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لئے بن گیا ہے لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لحسن سے ہے پیاز سے ہے ترکاریوں سے ہیں ان تمام چیزوں سے دال کا اپنا ایک ذاتہ ہے قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَا اَدْنَا بِالَّذِي هُوَا خَيْرَ حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شئے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے کیا وہ شئے جو کم تر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی ترسل جو تمہیں دیا گیا ہے تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں احبتو مصران اب یوں لفظ آ گیا احبتو اب داہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لئے لفظ نہیں ہے احبتو یہاں اس کا ترجمہ صحیح صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سنویر اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو بیج ڈالو آبیاری کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے ہیں احبتو مصران کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کہیں اتن پڑو کسی بستی میں کسی علاقے میں فَإِنَّ لَكُمْ مَاصَال تمہیں مل جائے گا وَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ لا شکریہ ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانے تو میں ارز کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے وَزْزُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ زِلَّتْ اور مَسْكَنَةُ کَمْ هِمَّتِ ان پر تھوپ دی گئی زُرِبَتْ عَقْئِهِمُ it was heaped upon them the humiliation was heaped upon them زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو وَلَا وَنَّهْلُ الْكِتَابِ اَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيَ وَمَا عُضِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ مِنْ لَا قَلُوا مِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَعْتِ عَرْدُ لِهِ اگر یہ تورات انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی اقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیٹیو ہوتی ہے نمائت نہ ہوتی اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی مغزوب بھی مبغوظ بھی انہیں کافروں کو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے ملحریف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوا بلین یا ڈیڑھ بلین سوا سو کروڑ عزت نام کی شئے نہیں کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی ففٹین کے ہاتھ میں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ میمبر کا میٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی ففٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نامی پرسل کے بھئی آکیس تھی ہماری اپنی پالیسیز کے لیے اور تیہ ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کے لیے اور بنتے ہیں ہماری صلح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہیں اے ریموٹ کنٹرول یہ زلط اور مسکرد ہم کہتے ہیں ہماری شہرک ہے کشمیر اور جن کرنے کو تیار نہیں ہے یہ خوف نہیں تو کیا ہے یہ مسکرد نہیں تو کیا ہے اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہرک دوسرے کی قبضے میں ہے تو یہ مت کرو یا تخت یا تختہ لیکن نہیں آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویزن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارز کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشترہ پاشن کے سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں زوربت علیہم الزلت والمسکنت وماؤں بغدب من اللہ اور یہ کیوں ذالک بی انہوں کانو یکفرون بے آیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ بڑتی احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے تندھیں کھیچ دیئے گئے اتار دیئے گئے مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا ہے امام و دارل ہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہیں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بن اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تروچہ مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ تو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں بلن اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبی اس کا مطالع کیجئے اب آبی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے ایمان پر رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے انہلذین آمنوا والذین حادوا والنسارہ والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر یقینا جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم والنسارہ اور نسرانی والسابعین اور سابعی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرسنی جائے ترون کے ہاں تھی من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر معامل صالحاً اور اس نے عمل کی اچھے فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے محفوظ ہے ان قادر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حجن سے دوچار ہوں گے ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ہے ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں مَنْ قَالَ لَا عَلَهِ لَلَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائے گی کسی عمل کی ضرورت میں جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامدے رکھو پورے حدیث کے ذخیروں کو سامدے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ دو حصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پاچوا بکو وَآمِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری با شروع ہوئی ہے اب فساد اور براغت کا یہ تقاضہ ہے کہ بار بار اس کو دور آیا نہ جائے وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھے جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لئے کہ ساری گفتو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وَآمِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَوَنًا قَلِيرًا وَيَّا يَفَتَّقُونَ اس حوالے سے یوں سمجھئے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محضوف مانے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ صَالِحًا فِي أَيَّامِهِمْ فَلَهُمْ مَجْرُهُمْ مِنْدَا رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کے رجعت ہو جائے گی لیکن حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار پائے لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفید اس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لئے ولے کل امت اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لئے ایک خاص معین مدت ہے اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بیشت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں کی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے موحدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اے اللہ ہم صرف تجھے پونجنا چاہتے صرف تیری بندگی کرنا چاہتے لیکن جانتے نہیں کیسے کریں یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور یہ والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بیستی نہیں ہوئی تھی اہلیہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا اور کیسے کرو یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں رکھئے اہدن السراط المستقیم جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کرو اس شریعت کے لیے ان آکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی بغیرہ بغیرہ انہ الذین آمنوا والذین حادوا والنصارہ والصابعین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اور محضوف الفاظ فی عزبنتہم اپنے اپنے زمانے میں یا فی ایامہم فلہم اجرہم اندر ربہم ولا خوفن علیہم ولا ہم یحسنون وَإِذَا خَذْنَا بِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اُتْتُور اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا قول و قرآن لیا اور تمہارے اوپر اٹھا بیا تور کو بہار کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت موجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی ان کے اوپر ایک روحڈ ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ تور اٹھا کر مور لکھ کر دیا گیا اس وقت کہا گیا خُزُو مَا عَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ تو اس قول و قرار کے وقت ایک موجزے کی شکل یہ ہوئی تھی پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس حدیث اس کتاب کو اور تورات کو اس شریعت کو اور احکام کو وَسْقُرُو مَا فِي اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اسم میں ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بج سکو سُمَّ تَوَلْ لَكُمْ مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد اس مِسَاق کو توڑا مِسَاقِ عَلَسْتْ کو توڑا تھا اور دوسرے یہ مِسَاقِ شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا سُمَّ تَوَلْ لَكُمْ مِمْ بَعْدِ ذَلِكَ اور اس کی رحمت تمہاری لستگیری نہ کرتی رہتی بار بار تمہیں معاف کیا تمہیں محلت نہیں تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے وَلَكَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتُ تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبد کے قانون کو توڑا حد سے تجاوز کیا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ عراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تک کوئی دنیا بھی کام نہیں ہوگا آج میں وہ لوگ جو ہے سبت کو جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کی بابندی کرتے ہیں وہ بڑی شدت سے کرتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا جس نے ایک بڑے ہی شریع ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھنجیاں بکھی رہی تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ عراف میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيرَاتْ اَدَوْمِنْكُمْ فِي السَّبْتُ تو تمہارے علم میں ہیں تمہارے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کے زمن میں خلاف ورزی کی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا خَاسِهِن تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ زلیل بندر ان کی شکلیں بس کر دی گئی انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِ ذَقَلْ لِلْمُتَّقِينَ اور اسے ایک نصیحت ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہلِ تقویٰ کے لیے وَإِسْقَارَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ أَنْتَزْبَحُ بَقَرَا اور یاد کرو جبکہ بوسا نے اپنی قوم سے کہا یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو زبا کرو یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں پھر ہم یہ آیات تیزے پڑھ لیں گے بنی اسرائیل میں ایک شس قتل ہو گیا عامیل دامی اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے نے حکم دیا کہ گائے کو زبا کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوو وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے اب یہ کیے یہ موجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں اور سابق اس امت کے اندر موجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو زبا کرنا وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا تو زبا کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوان چرائی گئی اور پھر انہوں نے دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے باہت سے مادر موت کا بھی ایک دکشہ دکھا دیا گیا لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچھنے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے میند بیک نکالی کیسی گائے ہو کیا رنگ ہو کس طرح کی ہو کس عمر کی ہو پل آخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کرنی گئیں تب انہوں نے یوں سمجھ یہ چاروں ناچار بادل ناخاصتہ اس حکم پر عمل کیا بس اب ترجمہ کر لیجئے جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو زبا کرو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی تھٹھا کرنے مزاق اڑا رہے ہیں یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استحضہ اور تمسخن کو شامل کرنے اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو درہا اپنے لفظے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بازے کر دے کہ وہ کیسی ہو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرت لا فارض ولا مکر وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ پوری ہو نہ بالکل بچھیا ہو ان کے بین بین ہو جو تمہیں حکم دیا گیا اگر ایک دفعہ اور دعا کیجئے اب دلپ سے وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے اسی ہونی چاہیے زرد رنگ شوخ رنگ شوخ زرد رنگ کی چمکیلی جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے پسند آئے دل میں خوب جانے والی اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھی گائے رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے بھی لبا کر دیتے لیکن یہاں گھراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے پھر انہوں نے کہا درہ پھر درہ اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو ان البقرہ تشابہ لے گا یقینا ہم کچھ شمعے میں پڑ گئے ہیں یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو نہ وہ حل جوتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھیجتی ہو تصیر الاند نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں ہل چلانے میں کام نہیں لی جائے ولا تصبر حرس اور نہ کھیجنے کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھیجنے میں اس لعمال کیا جائے مسلمتن اور پوری سالم ہونی چاہیے یک رنگ لا شیعت فیعہ اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داگ تک نہ ہو اب کیا کرتے گھراؤ میں آگئے کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی فَزَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ تب انہوں نے اس کو زباہ کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے دل میں نہیں تھا بادل ناخاشتا اب دیکھئے یہاں ترتیب درہ واقع کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے جو اس زبہ بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے وَإِسْ قَتَلْتُمْ نَفْشًا فَدَّارَا تُمْ فِيْهَا اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَاكُنْ تُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کوئی تم چھپا رہے ہو اس سے نکال کر رہے گا واضح کرے گا فَقُلْ لَدْرِبُوْهُ بِبَعْزِحَا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ قَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم اقل سے قابل ہو اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں بہت سخت ہیں لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بھی نہیں ضرور کیجئے گا اپنے اندر چھانکیے گا ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُ قَسْوَةِ تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں یہ ویسے بھی فساحت و بلاغت کا بھی بڑا ایک اندہ بقام ہے قرآن کا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُوا بِنُ الْأَنْحَارِ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمیں پھوٹ بہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُوا فَيَخْرُجُوا بِنْهُ الْمَآہِ اور ایسے بھی یہ جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹانے ان میں سے پانی برامت ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّا اور انہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف سے کر پڑھتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَا مَا تَعْبَنُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہیں یہ کیفیت جو ہے سُمَّ قَصَدْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَشَدُّ قَصْوَا ہے کون یا بَنِ اسرائیلِ اَسْقُرُونَ اِمَتْ يَدَّتْ جَنَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ مَلَلْعَالَمِينَ جن پر چودہ سو برس ایسے گدرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو جنہ تین کتابیں دی گئی لیکن یہ کہ اپنی بدعملی عقائد میں بھی مین بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا عامال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجامِ بچ سے بجائے اَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقتا من لسانی يفقهو قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم رنالحق حقا ورسکنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسکنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب وترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا وارزقنا تلاوته وانا اللیل وانا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے آٹھ رکو اور اس پر مستضاد صرف تین آیات کا مطالع کیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری دفتار قمرے تیز ہو تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے خطاب بے امت سابقہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں پانچویں رکو سے شروع ہوا اور پندھویں رکو کے آغاز تک چلے گا یہ دس رکو ہیں عز کر چکا ہوں بار بار اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس میں سے پہلا رکو جو ہے وہ دعوت کا ہے وہ بہت فیصلہ کن ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھئے اس رکو کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفے بے اہدکم وی آیا فرہبون اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکو سے بعد کا رنگ بدل گیا ہے یا بنی اسرائیل اسکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہ تہدید کا انداز ہے دھمکی کا انداز ہے تو میں نے ارس کیا تھا کہ پانچوہ رکو اس خطاب میں بمنظرہ فاتحہ ہے بہت اہم اور بقیہ جو نو رکو ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ دو آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے انہی دو آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی یہ ملامت کا خطاب ہے اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وعید کی گئی ہے جس کے نتیجے میں وہ اس منصف سے معذول کر دیئے گئے جس پر دو ہزار برس سے فائز تھے اور ان کی جگہ پر اب امت محمد نئی امت مسلمہ حالا صاحبِ الصلاة والسلام اب اس کا نصب اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیرمنی کے طور پر تحویلِ قبلہ کا معاملہ یہ ربطِ کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآنِ مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی کدھر جا رہی ہے کیا ربط ہے کیا تعلق ہے سیاقِ کلام کیا ہے اس کو میں اس لیے دوبار بار حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں اب ان نورکوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا کچھ مختصر مضاحت بھی کرنی ہوگی لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتس بیان ہوئے ہیں ایسے عظیم حقائق یہ جو عبدی حقائق ہیں ان کا کسی وقت سے کسی قوم سے کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں وہ تو اصول ہیں سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں قوائد ہیں اس کائنات میں ایک تو قوانین ہے تبریہ فیزیکل لاؤز ایک مورل لاؤز ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرمائے تو جہاں وہ مورل لاؤز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس کو آتی ہے اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں در حقیقت ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں بڑا اکرام ہوا ہو بہت عام ہوا ہو پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسلمان تو اس پر تھوپ دی جائے یہ ایک یونیورسل ٹروت وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا یہ ایک لمحے فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَتَعَلَىٰ بَنِسْرَائِلَ حَزْبَنْ عَلَىٰ بِالنَّعَلَىٰ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروت والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پہا ہے سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئے حالانکہ قوم وہ ہے اَنِّي فَقَّلْتُكُمْ عَلَىٰ عَالَمِي اَزْ قُجَا تَعْبِ قُجَا لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں البتہ یہاں ایک بات میں ارز کر دوں کہ اس قصاوتِ قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی اس میں امت کے جو قائدین ہوتے ہیں اور امتِ مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے ہیں سب سے زیادہ شندت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں پیچھے چلتے ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے یہ ہے تورات کے حامل یہ جانتے ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ جانبوج کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں جو لوگ جانبوج کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ فمایا افتت معون ایومنو لکم تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر تمہاری بات مان لیں گے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرقین مکہ تو بہت دور تھے دین سے توحید سے دور رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں یہ توحید کے علم بردار ہیں یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں تو انہوں جھٹ پڑ مان لینا چاہیے تو جو مسلمانوں کے دل میں عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن دن تھا اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے افتت معون ایومنو لکم تمہیں بڑی تباہ ہے کوشش ہے تمہاری خواہش ہے عرضو ہے تمنا ہے توقع ہے تو یہ بات مان لے گئے تمہارے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامًا اللَّهِ سُمَّ يُحَرْفُونَهُ بِنْ بَعْدِ بَعْقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گئے علمائی تو ہیں عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا تحریف کرنے والے تو علماء تھے اَفَتْتَوْمَنُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ اب دیکھیں ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن پر حق جب انکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف لیکن اپنے خاندان کو گھر والوں کو اپنے کاروبار کو اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہیں تو دل ان کے کچھ ساتھ آ چکے تھے اہلِ ایمان کے اور جب وہ اہلِ ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتا ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے ہیں یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی واقعی یہ بات یوں ہی تھی اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیعاتین کے پاس وہی شیعاتین ان کے علماء ان کے بڑے سرکردہ لوگ تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ پٹ کرتے تھے بے وقوف ہو یہ کیا کر رہا ہے تم یہ بات بتا رہے ہیں انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کریں کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اب یہ ان کا آپس کا مقالمہ ہو رہا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قالوا وہ کہتے اتحدثونہم کیا تم بتا رہے ہو ان کو بے ما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہے تم پر لیحاجوکم بھی اللہ رب کو کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے تو تم ذرا عقل سے کام لو یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں بالو میں مسلمانوں کو بات بتاؤ اس پر اللہ کا تفسرہ کیا ہے یہ تو اب انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بے وہ کچھ وقت کا کام کر رہے ہو تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ اللہ کی طرف سے جو محاسبہ ہوئی جانا ہے لہذا یہ بھی ان کی ناسمجی کی دلیل ہے اب آرہی یہ مواصل اہم بات جو میں نے آج ابتداء میں بیان کر جاتی تھی وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا اب دیکھئے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرقین عرم کے لئے لفظ ہے قرآن مجید میں کیوں ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بہتر مسلمان تو جاہل ہیں چاہے پی اچ ڈی کیا ہوا پی اچ ڈی تو فزیکس میں کیا ہوا ہے قرآن کی علیہ بیتیں نہیں آتی ہیں دین کے جو ہیں مبادی تک سے نواقف ہیں بہت پڑھے لکھے اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہیں اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی مغیر پڑھیں لکھی تو اب انہیں کیا پتا وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر کوئی بریلوی ہے بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے اپنی کچھ خواہشات ہیں جن کو جانتے ہیں یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا یہ خواہشات کیا ہیں ہم تو اسرائیلی ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں ہم تو عمت محمد میں ہیں ہماری تو شفاعت ہوئی جائے گی یہ امانی ہے تلکہ امانی یہ ہو اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لئے ہمیں نکال لیا جائے گا یہ امانی ہے تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی امنیہ کہتے ہیں خواہش امانی اس کی جمع ہے یہ اپنی خواہشات انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سارے جی رہے ہیں علم ان کے پاس ہے ہی نہیں وَإِنْهُمِ اللَّهِ ظُنُّون اور وہ نہیں کچھ کر رہا ہے مگر ظل و تخبیر گمان ہیں ان کے اپنے منگھرد خیالات ہیں فَوَيْلُ اللَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ عَبْعَدِهِمْ تو اصل حلاکت اور بربادی اور ویل ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہے کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے سختری تو وہ ویل وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے سُمَّ يَكُونُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے لَيَشْتَرُوا بِهِ سَمْنًا قَلِيلًا تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیق سی قیمت یعنی فتوہ نویسی جس کا معاملہ ہے کوشش آیا اس نے اگرائے پوچھی انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا کہا یہی دین کا تقاضہ ہے بس یہی علم ہے یہی اللہ کی بات ہے اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں وہے کس درجہ فقیحانِ حرم وے توفیق تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا تو حلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور ان کے لیے حلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں یہ سارا دھندہ جو ہے فتوہ فروشی کا اور دین فروشی کا اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کہاں کوئی وہ سواب نہیں ملے گا وہ کہتے ہیں ہمیں تو آنکھ چھوئی نہیں سکتی ہاں گنتی کے چند دن صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے اللہ ہمیں آنکھ میں بھیگا جا رہا اور ان کو نہیں بھیگا جا رہا یہ ہم سے بھی بتر تھے کردار میں تو شاید ان کا مو بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے پھر فوراں نکالنے کے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کوئی قول و قرار ہو گیا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو تحمت جگ لگا رہے ہو جر رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھ جو ہے جو میں نے کہا تھا عبدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بَلَا کیوں نہیں مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر کسبا ایک گناہ کمایا فَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سود کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی مرائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیہ ختم ہو کرنے جائے ایک گناہ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور اَلْمَعَاسِ مَرِيدُ الْقُفْرِ یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے دیمت کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک وینیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے باقی یہ کہ اندر سے کھوکلا کر لیا ہے اولائکہ صحاب النار یہ آگ والے ہیں ہن فیہا خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ واللہزین آمنوا وعمد الصالحات ہاں اس کے برخص کے لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے دین کے سارے تقاضوں کو عدا کرنا وہ نیک عمل ہوگا آپ نے ایک نیکی لے لی یتیم خانہ کھول دیا بڑی فاؤنڈیشن بنا دی بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے لیکن کاروبار میں سودی لیندین ہے جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے سب چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے دین کے تقاضے یہ بھی ہے دین کو قائم کرنے کی جدو جھوت میں لگو اس کی شرائط پوری کرو تو فرمایا والذین آمنوا عاملوا الصالحات اولائق اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَإِذَا قَدْنَا مِیسَا قَبْنِ إِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا تو تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اس کے ساتھ دوسرا حکم اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ان میں سے ایک مقام یہ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے وَزِلْ قُرْبَ وَرْ قرآبَدْدَارُونَ کے ساتھ بھی وَالْيَتَامَ اور یتیموں کے ساتھ بھی وَالْمَسَاقِينَ اور محتاجوں کے لیے بھی وَقُولُوا لِلنَّا سِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی بات کہو صحیح بات کہو عمر بالمعروف کرتے رہو نیکی کے دعوت دیتے رہو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَتُ الزَّكَاةُ نماز قائم کرو قبائل قائم رکھو اور زکاة ادا کرو گے یہ گویا کہ واحدہ ہرائے سُمَّ تَوَلَّئِتُم پھر دیکھو تم نے اس سے پیچھ موڑ لی اِلَّا قَلِلَ مِنْكُمْ سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے وَأَنتُم مُورِدُونَ وَتُمْ ہو ہی پھر جانے والے تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے اب ایک خاص مثال آ رہی ہے اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا مثال کیا ہے اللہ نے ان سے ایک اہد لیا تھا وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ ہم نے تم سے یہ اہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤگے یعنی آپس میں جنگ نہیں کروگے لڑوگے نہیں تم بن اسرائید ایک وحدت بن کر رہوگو جیسے کہ قرآن مدید میں آیا ہے اِنَّمَ الْمُسْبُونَ اِخْوَةٌ تم بھائی بھائی ہو لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُنَا أَنفُزَكُمْ مِنْ دِیَارَكُمْ اور نہیں تم نکالوگے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے اب یا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشہ اِبنِ نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیری کو فتح کیا گیا شہر اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنالی جیسے بارہ چشمے تھے پانی کے ویسی بارہ حکومتیں اب ظاہر بات ہے جہاں بارہ حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے تو یہ تھی ان کی کیفیت لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا چونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر یا انہوں نے غلام بنا لیا تو اب فدیہ دے کر چھوڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھوڑا لو اگر کہیں وہ اسی ہو جائے تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے برابر ہو رہا ہے حکم تو یہ دا کہ آپس میں خوریزی کرو ہی نہیں وہ اس حکم کو تو توڑ دیا لیکن بڑے متقیانہ انداز میں سیر ہو گئے اب ان کو چھوڑوا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس پر آئے گا وہ یوریورسل ٹروت وَإِذَا قَدْنَا مِسَاطَكُمْ لَا يَتْتَسْفِقُونَ دِمَاعَكُمْ جب کہ ہم جب تم سے احض لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُنَا أَنفُزَكُمْ مِنْ دِيَارَكُمْ اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے سُمَّا اَقْرَرْتُمْ وَإِنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول اقرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ تشہدون مانتے ہوئے سُمَّا اَنتُمْ ها اولَائِ پھر تم وہی ہو تم ہی ہو وہ تَقْتُلُونَا أَنفُزَكُمْ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَبْ مِنْكُمْ مِنْدِعَارِهِ اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو تَظَاہَرُونَ عَلَيْهِمْ بِلْإِسْمِ وَرُدْوَانِ ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی وَإِنْ يَا تُوْكُمْ غُسَارَ اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تُفَادُوهُمْ تو اب تم ان کا فریا دے کر انہیں چھڑھاتے ہو وَوَمْ مَحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا اب دیکھئے اس سے جو سبق ہے مورل لیسن ہے جو عبدی ہے اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ہو اب دیکھئے یہ الفاظ اب ہوں گے تاویل عام جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کبر کرے گی اَفَتُومِنُونَ بِبَعْزِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْزِ تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے فَمَا جَذَاؤُ مَنْ يَفَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سواء اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلت ہو وَيُومَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يُرَدُونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وہ لوتا دیا جائے شدید ترین عذاب میں وَمَلْنَاهُ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو آج امتِ مسلمہ پر صد فیصد یہ آیت منطبق ہو رہی ہے پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہر گروہ نے کوئی ایک شئے حلال کر لی اپنے لیے ملازم پیشہ طبقہ ہے نشوت حلال ہے کیا کریں اس کے بغیر گدارہ نہیں ہوتا کاروباری طبقہ ہے سود کیا کریں اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں ہر ایک نے یہ جو توافے ہیں ان سے جا کے پوچھئے وہ بھی کہتے ہیں کیا کریں ہم ہمارا یہ دنگا ہے ہم بھی محنت کرتی ہیں کوشکت کرتی ہیں ابھی ٹی وی پر میں نے دیکھا منگال کی پروسٹیچیوٹس مسلمان جو ہیں ان کے کچھ انٹرویوز لیے گئے کہ ہم پر کیوں پابندی آیت کرنے کی کوہش کی جا رہی ہے یہ بھی ایک محنت ہے جو ہم کرتی ہیں اور یہ کہ ان میں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں وہ جب محرم کے دن آئیں گے کالے کپڑے پہنے گی جنوسوں کے ساتھ ہوں گی اور یہ مزاروں کے اوپر اکثر و بیشتر وہی ہوتی ہیں دمال کھیلتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں وہ نیکی ان کی ہاں بھی ہے تو نیکی اور بنی کا ایک انتظاج ہے قُل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی صدا یہ ہے خض بین فی الحیات دنیا وہ ہمارے اوپر ہے ضربت علیہم الزلت والمسکنہ وہ خض اور وہ زلت والمسکنہ تھوپ دی گئی ہے باقی رہ گئے قیامت کا معاملہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ شدید ترین عذاب میں تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دسکیری فرمالے اس کا اختیار ہے لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھئے وَمَلَّاہُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے یہ حلال سے کم آئی تھی یہ حرام سے رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ رزر کرائی ہوئی ایسیٹ صاحب نے اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آگئے سال بھر جو بھی کوئی حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو اللہ ناواقف نہیں ہے اللہ تمہاری داڑیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا He knows you through and through He sees you through and through وَمَلَّاہُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْثَرُونَ تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُسَ الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات اور قَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور پھر اس کے بعد پی با پی لگاتار ہم رسول بھیجتے رہے ایک بات مور کر لیجئے گا نفذ رسول اور نفذ نبی میں کچھ فرق ہے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ تین جوڑے الفاظ کے ایسے ہیں قرآن مجید کی استلاحات کے کہ وہ تینوں مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور علیدہ علیدہ اپنا مفہوم بھی رکھتے ہیں اور اس کا ایک اصول یہ علماء نے بنایا ہے کہ اِذَا اجتماع تفرقا وَإِذَا تَفَرَّقَ اجتماعا یہ کہ ایمان اور اسلام اب یہ بھی مسلم مومن ایک ہی شاہ ہے لیکن یہ کہ ایک شاہ تو نہیں ہے کچھ فرق بھی ہے کہیں جہاں ان دونوں الفاظ کو لائے جائے گا بالمقابل تو فرق نہ جائے گا لیکن عام طور پر مسلم کے جگہ مومن مومن کے جگہ مسلم استعمال ہو جائے گا اِذَا تَفَرَّقَ اِن 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 اِتْوَلْ سَمَلْ لَا سُوِیٹ اس طرح جہاد اور قتال کا معاملہ ہے دو الفاظیں مختلف ہیں مفہوم جدہ بھی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ آہ بھی جائیں گے تیسرے نبی اور رسول فرق ہے ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہر رسول نبی ہے یعنی نبی عام ہے رسول خاص ہے نبی کو جب کسی خاص قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا ہے تب وہ رسول ہو جاتا ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت ایک ولی اللہ کی ہے بہت عالی درجے کا اللہ کا دوست اور ولی جس پر وحی آ رہی ہے عام ولی اللہ میں اور نبی میں فرقی ہے ان پر وحی آتی ہے ان پر وحی نہیں آتی ہے لیکن اس نبی کو اگر آپ بھیج دیں گے کہ جاؤ اِذَا بِلَا فِرْعَوْل اب وہ رسول ہو گئے جاؤ اب مدین کی طرف اِلَى مَدِيَنَ اب رسول ہو گئے تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا جیسے آپ کے ہاں سی ایس پی کارڈر ہے اب وہ ڈی سی بھی لگ سکتا ہے کہیں کہیں وہ جوائنٹ سیگرٹی لگا ہوا ہے کہیں ناپسندیدہ آدمیت او ایس دی لگایا ہوا ہے کہیں لیکن اس کا کارڈر برقراب رہے گا سی ایس پی تو ہے وہ اسی اعتبار سے ہر نبی ہر حال میں نبی ہے لیکن اس کو اضافی کیفیت ملتی ہے رسول کی اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے رسول قتل نہیں ہو سکتے اللہ کا فیصلہ یہ ہے میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے جب بھی کسی قوم نے کسی رسول کی جان لینے کی کوشش کی ہے اس قوم کو برباد کر دیا گیا اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کا تمام رسولوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ نہیں حضرت یحیاء نبی تھے قتل کر دیئے گئے حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں کی جا سکتے تھے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اب وہی دوبارہ آئیں گے تو رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا اور اسی اعتبار سے حضور کی بڑی گہری تمنہ تھی لَوَدِتُ عَلُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا سُمَّا اُقْتَلَا میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر اللہ کی راہ میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں لیکن اللہ نے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں کی اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اب یہاں نوٹ کیجئے گا یہاں نفذ رسول تو آگیا ہے لیکن یہ نبی کے معنی میں ہے اَفْفَيْلَا مِنْبَادِهِ بِالْرُسُلِ اس لیے کہ رسول حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ ہی ہے درمیان میں پروفٹس ہیں یہ پروفٹس آف یہ اول ٹیسٹیمنٹ یہ انبیاء ہیں لیکن ان کے لیے نفذ رسول آگیا ہے وَآَتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے عیسیٰ کو بڑی واضح نشانیہ دی حصی موجزات جتنے حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں ویسے اور کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں یہ بعد میں تذکرہ آ جائے گا سورہ آل عمران میں اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس کے ساتھ حضرت جبرائیل کی خاص تعیید انہیں حاصل تھی ظاہر بات انگر نے عرص کیا ہے کہ جو موجزہ ہوتا ہے وہ کسی نبی کی اپنی طاقت سے اس کا ظاہور نہیں ہوتا رسول کے کسی طاقت سے یا کرامت کسی ولی اللہ کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یا اللہ کی طرف سے اور اس کے لیے ظاہور جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے اب یہاں پر تفسرہ ہو رہا ہے جو بھی کچھ یہود نے کیا حضرت مسیح کے ساتھ وہ چونکہ معلوم ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا صرف اس پر تفسرہ ہو رہا ہے تو جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہارے جیوں کو تمہارے من کو بھائی نہیں اچھی نہیں لگی استقبر تم تم نے استقبار کیا وہی استقبار جو عزازیل نے کیا تھا اور عبلیس بن گیا ابا وستقبر استقبرتم ففریقا قذبتم وفریقا تقتلون تو کچھ کو تو تم نے صرف ان کی تردید ہی کی اور کچھ کو تم نے قتل بھی کیا تقتلون تو یہ انبیاء کے قتل ہو سکتا ہے اور نمبر دو اقلاع یہ دی گئی ہے تقتلون جو ہے قتل تم نہیں آیا ہے یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کے اندر ایک فعل جاری رہتا ہے ختم نہیں ہوتا گویا کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے بعض لوگوں کی تو جان کے درپے ہو گئے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلافوں کے ادر بند ہیں یہ اس کو ملائیے پہلی آج جو آج ہم نے پڑھی ہے اَفَا تَتْمَعُونَ اَيُوْمِنُوا لَكُمْ تو اے مسلمانوں کہہ تم یہ توقع رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے ان کی اس خواہش کے جواب میں جو وہ کہتے تھے وہ یہ قول ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل غلافوں میں ہیں میاں تمہاری بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی جاؤ کسی اور سے بات کریں آج بھی آپ کو یہ الفاظ سننے کو مل جائیں گے قُلُوبُنَا غُلْفُ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں بڑے مضبوط ہیں مستحقم ہیں تمہاری بات اس میں گھر کر ہی نہیں سکتی بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمِ یہ ہے تفسرہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں غلافوں میں ہیں حقیقت میں تو ان پر لانت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے فَقَلِلَمَّا يُمِنُونَ تو واقعی طلب کم ہی ہوں گے ان میں سے جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاهُمْ کِتَابُ مِنِّ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَاہُمُ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے خود خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جب آگئے آگئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس ہے یعنی یہ قرآن مُصَدِّقُ لِمَا مَاہُم جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو ان کے پاس ہے میں اس کی مضاد کر چکا ہوں قرآن ایک طرف تصدیق کرتا ہے تورات اور انجیل کی اور دوسری طرف وہ مصداق بن کر آیا ہے تورات اور انجیل کی پیشنگوئیوں کا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ اَكَفَرُوا اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ آخری کتاب اور آخری نبی کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالی سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں کے خلاف ہوتا کیا تھا کہ یہ تین قبیل مدینہ میں آگئے کہ جو یہودی تھے بنو قینطہ بنو لزیر اور بنو قریضہ اسی میں وہاں رہتے تھے اوصل خضرج جو یمن سے آئے تھے اصل عربی قبائل تھے پھر آس پاس کے قبائل بھی تھے وہ سب کے سب امیین میں سے تھے ان کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت نہ کسی نبوت سے آگاہ اب ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور یہ مار کھاتے تھے سرمایہ دار تھے دورت والے تھے آن طور پر مزدل تھے لہذا جب بھی کبھی مقابلہ ہوتا تھا مار کھاتے تھے تو وہاں یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو دبا لیتے ہو نبی آخری زمان کی آنے کا وقت آ چکا ہے وہ نئی کتاب لے کر آئیں گے جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ہو کر جب تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے ہمیں فتح حاصل ہوگی اور دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی آخری زمان کا ظہور جلد ہو تاکہ اس کے واسطے سے اور اس کے ذریعے سے اس کے صدقے ہمیں فتح مل سکیں یہ دعائیں تھی چونکہ خضرج اور عوث کے لوگوں نے ان کی یہ دعائیں سنی ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ حج میں سن جارہ نبوی کے حج میں یا سن دس نبوی کے حج میں جب وہاں پر چھے آدمیوں سے حضور نے بات کی جو خضرج کے تھے سب کے سب انہوں نے کننکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہ یہودی کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائے تو بھی ماندے ہو گویا کہ وہ علم بالواسطہ طور پر جو انہیں پہنچا تھا وہ ان کے لئے کتنا بڑا سرمایہ بن گیا ان کے نجات کا ذریعہ بن گیا اور وہ علم جو ان کے پاس تھا تاثر کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ اسی طرح رہ گئے فَزَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يَبْصِرُونَ سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَلَمَّا جَاهُمْ كِتَابُمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُسَجِّقُوا لِمَا مَاہُونَ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاهُمْ مَعْرَفُوا كَفَرُوا بِهِ تو جب ان کے پاس آگے وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا پھر انہوں نے کفر کیا فَلَعْلَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ کی لانت ہے ایسے کافروں پر بِسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفَرُوا بِمَا عَذَلِ اللَّهُ بَغِيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَامَ الْيَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ بہت بری شئے ہے جس کے عوص کہ انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر لیا یعنی دنیا کا حقیر سا نفع یہاں کے حقیر سی مسندیں یہاں کا جو بھی چودراہٹیں ہیں جو بھی ان کی حیثیت ہے صرف اس کا قربانی دینے کو تیار نہیں یہی تو سبب ہے اس کی وجہ سے کفر کر رہا ہے پہچان کر تو بری ہے وہ شئے جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفَرُوا کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس وجہ سے بِمَا عَدْلَ اللَّهُ بَغْيَنُ جو اللہ نے عدل فرمایا ہے اور کفر کیوں کر رہے ہیں اس زدن زدہ میں اَنْ يُنَزْلَ اللَّهُ بِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعَوْ مِنْ عَبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اپنے اس فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ وہ اس امید میں تھے کہ وہ اسرائیلی ہی ہوگا جب چودہ سو برس تک نبوت ہمارے پاس رہی اب فترت کا زمانہ ہے چھے سو برس گزر گئے اب آخری نبی آنا ہے ان کو گمان یہ تک وہ ہم میں سے ہی ہوگا یہاں یہ ہوا کہ یہ رحمت اللہ کی اور یہ فضل جو ہے بنی اسماعیل پر ہو گیا اس کی وجہ سے زدن زدہ بغین اس بغین کے لفظ میں چھدرہ نوٹ کر لیجے یہ اختلاف جو ہوتا ہے دین میں اس کا اصل سبب یہ بغین کا لفظ آئے گا بار بار قرآن مجید میں یہ بغین کیا ہے جسے اہد حاضر کے ایک خاص جو مکتب فکر ہے سائیکولوجی کا ایڈلر کا اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان کے جو موٹفز ہیں جو اس کا انسٹنکٹس ہیں ان میں ایک بہت پاورفل موٹفز جو ہے تو ڈومینیٹ ارج تو ڈومینیٹ میں اس کی بات کیوں مانیوں یہ کیوں نہ میری مانی یہ ڈومینیشن بغین بغیہ کے معنی بھی ہے حد سے بڑھنا تجابس کرنا تو وہ اپنی حج سے بڑھ کر بوسروں کے اوپر روب گاٹنے کے لیے یہ سارا انہوں نے کیا اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے یہ رحمت ناظر فرما دی فباؤو بغضبن علا غضب تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر یعنی تہ بر تہ غضب ہے ان پر اللہ تعالی کا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ بُهِينَ اور ایسے کافروں کے لیے احانت آمیز مہین احانت سے بنا ہے احانت آمیز عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا عَذَلَ اللَّهُ جَبْ ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا قَالُوا نُومِنُوا بِمَا عُدْزِلَ عَلَيْنَا ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا وَيَكْفَرُونَ بِمَا وَرَاهَا اور وہ کفر کر رہے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں انہوں نے انجیل کا کفر کیا حضرتِ مسیح کو نہیں مانا انہوں نے محمد کا کفر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ کفر کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے سچ ہے درست ہے اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے قُلْ اے نبی ان سے کہیے فَلِمَا تَخْتُرُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ یہاں ابو نص واضح ہو گیا تو پھر کیوں تم قتل کرتے رہے ہوئے اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ایسے ہی حق پرست ہو ایسے ہی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا تم نے زکریہ کو کیوں قتل کیا علیہ السلام تم نے یحییٰ کو کیوں قتل کیا علیہ السلام تمہارے تو ہاتھ جو ہیں نبیوں کے خون سے آلودہ ہیں فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ لِكُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر واقعیتاً تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْمَيِّنَاتِ تمہارے پاس موسا آئے تھے کھلی تعلیمات لے کر واضح موجدے لے کر ثُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد اس کی غیر حاضری میں بچھرے کو اپنا معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظَالِم ہوں وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوَقِكُمْ تُور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ تُور کو معلق کر دیا تھا خُذُو مَآتَهْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ پکڑو اس کے مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وَسْمَعُو اور سُنو قَالُوا سَبِعْنَا وَعَخَيْنَا انہوں نے کہا ہم نے سُنا اور نافرمانی تھی یہ ان کی ایک اور بیماری تھی الفاظ کو ذرا سا چکر دے کر ایسے پڑھنا کہ مفروم جو ہے بلکل بدل جائے کوئی اعتراض کہے تو کہے گا کوئی شخص کہ اپنے کانوں کا جا کے محل نکروائی ہے میں نے تو عطانہ کہا تھا آپ کو عصیلہ سننے میں آگئے ہیں لیکن وہ اپنے لوگ جو چھوٹے تھے ان کے منافقوں کے اور آپس میں جو ہوتے تھے وہی منافق اس ہوتے ہیں حضرت موسیٰ کی ساتھ کردار تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ سے اس کردار کے لوگ جو ہے یہ حرکتیں کرتے تھے اور پھر ان سے سردنش کی جاتی کہا بھئی ہم نے تو کہا تھا سمعنا و عطانہ آپ کے اپنی سماعت میں کوئی خلل ہوگا قالو سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور ہم نے رد کیا نافرمانی کیا و اشربو فی قلوبہم العجلہ بے کفرہم اور ان کے اس کفر کی پانداش میں یا کفران نعمت کی سزا کی طور پر ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اور تقدس جو ہے وہ پلا دیا گیا کہیے ان سے بری ہیں یہ باتیں برا ہے وہ جس کا کہ حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں اگر تم مومن ہو تو کیا ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ممکن ہوتی ہیں پھر یہ ایک یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے بہت اہم اس کو کرتے ہوئے خود انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پڑھتے ہوئے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بڑے لاجلے ہیں اولیاء ہیں ہم پسندیدہ لوگ ہیں یہ ان کا کہنا جو ہے یہ تو ان کی بڑی کھلی بات ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے ہی ہے اٹھا دو اب دیکھئے لکمس ٹیسٹ ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن یہ لکمس ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص کر لیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر یعنی تمہاری ریزرویشن ہو چکی ہے وہاں تمہارے لیے تو جنت ہی جنت ہے فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ عِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنہ کرنی چاہیے موت کی تمنہ کرو اگر اتنا ہی یقین ہے جنت میں داخل ہونے کا تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے یہاں کی تو بہت سی کلفتیں ہیں بہت سی محنتیں ہیں مشقتیں ہیں کتنی کتنی کوفٹ اٹھانی پڑ جاتی ہے یقین اگر ہو کہ آخرت ہے اور وہاں میرا پقام جنت میں ہیں تو زندگی تو لائیبیلٹی معلوم ہونی چاہیے ایسٹ معلوم نہیں ہونا چاہیے پھر تو دنیا سجن نظر آنی چاہیے جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا الدنیا سجن المومن و جنت القافر یعنی کم سے کم یہ کہ دنیا میں زیادہ رہنے کی آزو تو نہ ہو یہ کم سے کم ہے آخرت پر ایمان اور اگر اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص پر ہے دھوکے بازی پر نہیں ہے ولی الانسان وعلی نفسی بسیرہ ہر انسان کو معلوم ہے میں کہاں کھڑا ہوں آپ کا دل آپ کو بتا جائے گا آپ اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی ہے اگر یقین ہے کہ خلوص و اخلاص پر ہے تو پھر تو یہ ہے کہ زندگی ایسٹ نہیں لائیبیلٹی اور دنیا باغ نہیں قید خانہ نظر آنا چاہیے اور اس میں انسان رہتا ہے ایک مجبوراً اللہ بھی بھیجا ہے رہنا ہے جو جو اس کے طرف سے ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں وہ ادا کرنی ہے لیکن یہاں رہنے کی خواہش یہ اگر ہے تو یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ خلوص و اخلاص پر مبنی نہیں this is the litmus test فَتَمَنَّا بُالْمَوْتَ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور یہ ہرگز نہیں کریں گے تمنا اس کی موت کی بِمَا قَدَّمَتْ اَدِيْهِمْ بسبب ان قرطوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں ہر شخص کو معلوم ہے میں نے کیا کمائی کیے کیا بھیجے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِ الظَّالِمِينَ اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَا اور تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہیں اور یہ بات صحیح ہے اہلِ ایمان کے ساتھ مقابلہ مشرکین نے کیا کھل کر میدان میں آ کر کیا ڈٹ کر کیا اپنی جانے اپنے باطل محبودوں کیلئے قربان کی یہودی نہیں لڑ سکے مِنْ وَرَعِ جُدُرْ فَصِیلُوں کے پیچھے سے اور اُدھر سے لیکن سامنے آ کر وہ قابلہ نہیں کر سکے اس لیے کہ انہیں جانے بہت عزیز تھیں وَلَتَجَدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا حتی یہ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر ہزار برس ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ يُعَمَّرُ اور اگر ان کو معمر کر بھی دیا جائے طویل زندگی دے بھی دی جائے تو عذاب سے رشت کارا نہیں ملے گا آخرت تو بھی آخرت تو آنی ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے وہ کر رہی قُلْ مَنْ قَانَ عَدُوَّ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ لَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انہیں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہو گیا تلپٹ اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے بلی امی جین ہیں انپڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چلو لی لہٰذا ان کے لیے اب ان کے اندر دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جبرائیل کو اس نے دشمنی کیا ہمارے ساتھ آتو رہاتا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر اور یہ بات کچھ بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد صلی اللہ علیہ نے اپنے مقاتیم میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیعہ کے ایک فرقہ احسابی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بالکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھیں جیسے ایک قوہ دوسرے قوے کے مشابہ ہوتا ہے غراب قوے کو کہتے ہیں تو جب نے دھوکہ کھا گئے وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا مجھے یہ نہیں معلوم کہ ابنی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجے اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے تو اب یہاں فرمایا قل من کان عدو لجبریل اے نبی کہہ دیں جے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا نُصَدِّقَ اللَّمَا بَعْلَى يَدَيْهِ اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَفُدَمْ وَبُشْرَى لِلْمُومِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے اہلِ ایمان کے لیے اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بلائے کا یہ ایک اورگینک ہول ہیں یہ ایک جماعت ہیں ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے جبریل کا بھی دشمن ہے مَنْ قَانَ عَدُواً لِلَّہِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِقَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوْ لِلْكَافِرِينَ تو کان کھول کر سن لو جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائل کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَا تو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشن آیات وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تیسرے رقوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے وَقُلْنَمَا أَحَدُوا أَحْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی احد کیا اللہ سے بھی ساق کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی احد کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھیک دیا اٹھا کر بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خانی ہے جیسا کہ حال آج امتِ مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمانِ حقیقی ایمانِ قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہے نُو نبُن کو چراغِ نُوخِ زیبا لے کر وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُ مِّنِنْ دِلَّهِ مُسَدُقُ لِمَا مَا هُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ نَوْتِ الْكِتَابِ پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُسَدِّقُ لِمَا مَا هُمْ اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے نَبَذَ فَرِيقُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا عَزُّهُ رَحِم ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھنک دیا قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں انجانے سے ہو کر رہے گئے نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر نَبَذَ فَرِيقِنَ سے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ابھی دیکھیں گے تھیل دیکھو تھیل کی دھال دیکھو قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جیسے وہ علم نہیں اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا تعویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لئے کام کے لئے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو دیر کرنے کے لئے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ دی جائے یہ تو ملی جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انگرش کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا والتباو جب دین کی اثر حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ما تتلو شیاطین و علا ملک سلیمان جو شیاطین جن جو تھے علا ملک سلیمان سے مراد ہے علا اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُوا عَلَابُلْكِ سُلیمان وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا اور سُلُو شَيْتِينُوا سُلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تقبیل عظم ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر لے وہ ظلم اب بھی جاری ہے وَمَا كَفَرَ سُلیمانُوا وَلَا كِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِبُونَ الْنَاسَ السَّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزْرَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَعْرُوتَ اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروض پر بابل میں بابل یہ ہے پرانا عراق بیبلونیا نبو کا نظر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جماع تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے بری طریقے سے گھر کر چکی ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَا حَدٍ وَنَوِلْهِنِ سِکھاتے تھے کسی کو بھی حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْمَةٌ فَلَا تَقْفُرُ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بِعْنِ الْمَرْعِ وَزَوْجِهِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تاویز اور دھاگے اور کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِذَوَرِّينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنِ رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسباب طبعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہِ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِذَوَرِّينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيْتَعْلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے بذررت مخش تھی ضررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرْآهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَلَبِسَ مَعَشَرُو بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بڑی تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْو اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ اِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لَا اِنَا وَقُولُوا نَذُرُنَا وَاسْمَعُوهُ اب ایک اور مثال ان کی وہ تو تھے منافقین ہیں بنی اسرائیل جن کا ذکر ہوا سمعنا وَا فَيْدَ اب یہاں یہ منافقین جو یہاں پر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے یہود کے زیرے اثر لوگ اور آگئے ہیں مسلمانوں میں بھی اب ان کا معاملہ کیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے جیسے ہوتا ہے آپ نے کوئی بات فرمائی تو اگر فرض کیجئے کہ ادھر کے لوگوں نے نہیں سنی بات سمجھ میں نہیں آئی تو کون سے درخواست کرتے تھے رائعنا حضور درہ ہماری رعائت کیجئے بات پر دوبارہ دھورا دیجئے ہماری سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا وہ کیا کرتے تھے یہودی یا ان کے یہودیوں کے زیرے اثر منافقین رائعنا اے ہمارے چرواہے گویا کہ دل میں خوش ہو رہے خباست نفس اس کو غذابیل نہیں ہے ہم نے تو رائعنا کہہ دیا کسی نے اگر توگ دیا بابا میں نے رائعنا کہا تھا معلوم ہوتا ہے آپ کی سمعات میں خلل پیدا ہو چکا ہے یہ انداز تو مسلمان اس سے کہا جا رہا ہے یہ واحد آیت ہے اس پورے سلسلے میں جس میں خطاب یا ایوہ اللہ دین آمنو سے ہے لیکن اصل میں روح سغل اب بھی بن اسرائیل کی شرارت ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقولوا رائعنا وقول انذرنا بس معو دیکھو تم اس لفظی کو چھوڑ دو اہل ایمان تم مت کہا کرو رائعنا تم کہا کرو انذرنا اے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ہمیں محلت دیجئے نظر کے دونوں معنی ہیں دیکھنا ہمیں دیکھئے اور انتظار بھی اسی سے بنا ہے ذرا سی محلت دیجئے وسمعو اور دوسرے یہ کہ توجہ سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورتی پیشنا ہے وللکافرین عذاب العلیم اور ان کافروں کے لئے تو دردناک عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ یُنَزَلَا رَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بھی کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے یہ اہلِ کتاب بھی اور مشرقینِ مکہ بھی یہ جل رہے ہیں حسد میں حسد کی آگ میں کہ یہ قلابِ پاک تمہیں چوندے دیا گیا یہ آخری منصب نموعت کا جو ہے خاتم النبیین یہ منصب جو ہے یہ نہیں کیوں مل گیا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے تمہیں ملے وَاللَّهُ يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ حالت یہ اللہ کا پراروگیٹیو ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے یہ اس کا فیصلہ ہے وَاللَّهُ ذُوَ الْفَضْدِ عَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْلُنْ سِهَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ بِسْلِهَا ہم نہیں منسوخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے بھلواتے ایک تو ہے ننسخ منسوخ کردینا ایک ہے حافظے سے ہی کسی کے محب کردینا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِ نَوْلُنْ سِهَا نَعْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا تو ہم اس کی جگہ پر اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْ بِسْلِهَا یا ویسی ہی لے آتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس سے ہر شئے کا اختیار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہی اختیار مطلق ہے پادشاہی ہے آسمان ورزمین کی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی نہ ولی اور نہ مددگار مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِسْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِير أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ صدق اللہ العظیم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پسمنظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے روح کا دین موسیٰ کا دین عیسیٰ کا دین محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم وَالَيْهِ بِسَلَا تَعْلَمَ دِین ایک ہی ہے شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل تیہ کر رہی تھی ذہنی پختگی شعور کی پختگی پھر سوشل ایولیوشن تمدنی ارتقاء یہ مسلسل جاری تھا لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دیگی ان میں وہ حصے بھی تھے جو ایٹرنل ہیں جو ہمیشہ رہیں گے اور ایسے بھی تھے جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی کچھ پرانی ساقت ہو جائیں گی یہ پرانی چیزوں کا ساقت ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ تعیون کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں یا یہ کہ اس شیئے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو غوصہ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بکرہ میں مل جائے گا آگے چل کر لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں یہ جو تقریباً پانچ چھ سال کا وقفہ ہے اس میں کچھ احکام شروع میں دیئے گئے پھر ان میں رد و بدل کر کے اور پھر آخیر میں تو یہ ناسق و بنسوخ کا مسئلہ صرف سابق شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقا ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مذررت زیادہ ہے گناہ کا پہلو زیادہ ہے کچھ فائدے بھی ہیں بس اس کے بعد آیا اگر شراب کی نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو نماز کے قریب بڑھ جاؤ سورہ مائدہ میں آخری حکم آگئے حال انتم منتہون اب باز آتے ہو کی نہیں آتے حرام کر دیا گیا تو یہ تدریجاً ہوا ہے تو ناسق و منسوخ قرآن میں بھی ہے اور ناسق و منسوخ قرآن اور تہرات کے ماں بین بھی ہے تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو نہ آتے بخیر منہ ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں او بس نہایا اس جیسی ہی اب یہ کہ یہ تو اللہ کی آثورٹی ہے مالک الملک ہوا ہے دین اس کا ہے اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے آیانا یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا جاتے تھے یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے وَمَنْ يَتَبْدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ فَقَدْضُلَّا سَوَا السَّبِيلِ ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی یا مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل کے وہی کر رہے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ کوئی یقصو ہو جائے کفر کی طرف اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یقصو ہو جائے ایمان کی طرف مذبذبینہ بین ظالب کی کیفیت میں جو ممتلا ہے اس کے دو یہ امکانات ہیں تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر لے جائے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفار بنا دے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیدہ سے نمائن نہ رہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے حسد من اندے انفس ہی اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں کسی مغالتے میں نہیں ہیں غلطے میں نہیں ہیں فعفو وصفحو یہ بہت اہم ہے مقام تو اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کاملو اس کا اصل مطلب کیا ہے ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کی بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار بکہ کی خلاف ہے سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے تم پر حملے کریں گے جنگیں ہوں گی تو فوری طور پر یہ جو آستین کے ساپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت جب تک یہ پڑے رہے ہیں ڈورمنٹ انہیں پڑا رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا یہاں یوں سمجھئے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال فی الحال انہیں چھیڑو مت ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو فعفو معاف کرتے رہو درگوزر کرتے رہو اور وصفہوں کہتے ہیں صفہ کہتے ہیں ایک طرف کا یہ صفہ ہے یہ ورق ہے صرف نظر کر لینا دیکھا ان دیکھا کر لینا نظر انداز کر دینا حتی یاتی اللہ بعمری یا تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نہیں آئے ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لوگے پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں آپ آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفرے کردار تک پہنچا دو ان اللہ علا کل نشاین قدیر یقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاقِيمُ السَّلَا تَوَاتُ الزَّكَا نماز قائم رکھو زکاة دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوهُ اِنْدَ اللَّهُ اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا وہ تو اللہ کے ہاں ڈیپوزٹ ہو گیا جمع ہو گیا تو دیوائن بینک کے اندر وَمَا تُقَدِّمُوا لِعَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنْ تَجِدُوهُ اِنَّ اللَّهُ اسے اللہ کے پاس پاؤ گیا اِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَى الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَانَ هُودًا اَوْ نَسَارًا اب دیکھئے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے انہوں نے کہنا یہ شروع کیا وَقَالُوا لَيَّتْ خُلَى الجَنَّةَ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں إِلَّا مَنْ قَانَ هُودًا اَوْ نَسَارًا سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے اہلِ حدیث کے مقابلے میں جیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے اسی طریقے سے اہلِ تشیعہ کے مقابلے میں شاید اور جو اہلِ سُمُود کے لوگ جمع ہو جائیں تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرلیکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ محاص بناتے ہیں یہ ان کی خواہشات ہیں انگھڑت خیالات ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہے کہو ان سے اگر تم سچے ہو دلیل کتاب سے داؤ کہیں تورات میں لکھا ہے یہ کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے مسیمہ سے دکھا دو کہ یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹرو تھا رہا ہے بلا من اسلم وجہہو للہ وہوا محسن کیوں نہیں ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو اس کا رویہ صدق پر سچائی پر حسن قردار پر مبنی ہو سر کا جھکانا منافقانا نہ ہو جذوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا بلا من اسلم وجہہو للہ وہوا محسن فلہو اجرہو اندہ ربہی تو اس کے لئے اس کا آجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس فلا خوف علیہ ولاہو بیعصنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ حضن سے دوچار ہوں گے یہ دوسری آیت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے اب دیکھیں اس کا جواب وہی ہوگا نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی ہے کوئی چیز کہیں بیان کی گئی کوئی کہیں بیان کی گئی ہے کتاب کو لینا ہے جو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے دوسرے یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ اکرام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے اب دیکھئے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نسلانی ہو اب عمل کیا ہے یہودی کہتے ہیں نسارہ کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں وقالتن نسارہ لحظتن یہود وعلاشہ اور نسارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں بے بنیاد لوگ ہیں کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے یہ وہم یطلون الکتاب اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اول ٹیسٹیمنٹ تو مشترک ہیں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ بہت اہم نکتہ ہے اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت وہ وہ ہے کہ جو یہ عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے کیونکہ رومن کیتھلک مدرب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے سارا اختیار توپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن پروٹیسٹنس نے پھر بائبل کو قبول کیا اب اس کی منطقی انتہائی ہے کہ اول ٹیسٹیمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخریہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے ایک عیسائی بھی آئے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال کوشن نے بات کی تھی تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے کہ جو اس وقت ایمینجلس کہلاتے ہیں وہاں پر اور جو ایک بڑا فرقہ بڑھ کر اوبر رہے ہیں بہرحال یہ ان کا ترز عبل ہے وہن یتنون الكتاب اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے انہی کسی بات کہی تھی یعنی یہ اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُمْ فِيهَا يَخْتَلِفُونَ تو اللہ تعالی فیصلہ کر دے گا ان کے معبین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کئی اختلاف کر رہے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْجُسْكَرَ فِي حَسْبُهُ وَصَعَ فِي خَرَابِهَا اب دیکھئے یہاں جو بخدی آئی آیات آ رہی ہیں تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے معبین خطاب میں بنی اسرائیل لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرح شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے حضرت عبراہیم کا تذکر آئے گا پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرقین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت اس حوالے سے ویلیونٹ کچھ مضامین جو ہے اس کی تمہید بانگی جا رہی ہے یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معذول کر دی گئی اور نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر نصب کر دی گئی انسٹال کر دی گئی اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گئے اس لئے قال الذین لا یعلمون مثل قولہ میں نے ارز کیا کہ یہ مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہے ومن اظلم من منع مساجد اللہ انسکرہ فی حسنوہو اس سے بڑھ کر سالم قول ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے چونکہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی سن چھے میں حضور گئے بھی ہیں تبیہ یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی واپس آنا پڑا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی سن سات میں پھر ہوا ہے تو یہ سات برس بہت شاہ گدرے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں یہ خراب تخریب تخریب جیسی سے بنا ہے یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے اسی مسجد کو گرا دینا اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی ہوتی ہے وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توہید کی بجائے اسے شرک کارنا بنا دیا ہے وہ تو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا تین سو ساٹھ مترک دیے گئے اس گھر میں لاکر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توہید خالص کے لیے وَسَعَفِ خَرَابِهَا یہ لفظہ نور کر لیجئے یہ ایک حدیث پہ بھی آیا ہے بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا يبقى من الاسلام اللہ اسمہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا وَلَا يبقى من القرآن اللہ رسمہو قرآن میں سے اس کے رسم رسم الخط الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی مساجدہم آمیرت انہوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَى ہدایت سے خالی ہو جائیں گے یہ خراب کے لفظ سے وَعُلَمَاهُمْ شَرٌ نَّاسِ تَحْكَدِيمِ السَّمَاء اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُدِ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑھکانا اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑھکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا دے یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دو چار ہو چکی جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں اسلام تو ایک کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات تھے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھئے نہ فرہاد کو لاؤ پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خواستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہیں لیکن کسی کے بات پر لکھا ہوا نہیں ہو تاکہ یہ علماء حقانی میں سے ہے اور یہ علماء سر میں سے ہے باقی یہ صحیح بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا سیدھی سیدھی بات یہ بیڑا غرق ہوا ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں یعنی اللہ کی مسجدوں میں مگر خوف صدا ہو کر لہم فی الدنیا خزیون ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے لہم فی الاخلت عذاب العظیم اور آخرت میں ان کے لئے عذاب عظیم وَلِلَّهِ الْمَشْتِقُ وَالْمَغْرِبِ اب دیکھئے تمہید ہو رہی ہے تحمیل قبلہ کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی ہے تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا اور دو دفعہ بدلہ ہے قبلہ پہلے آکے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف سولہ مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے وہ آگے آ جائے گا لیکن اس کی تمہید بانی جا رہی ہے لِلَّهِ الْمَشْتِقُ وَالْمَغْرِبُ مشْتِقُ وَالْمَغْرِبُ مَشْتِقُ وَالْمَغْرِبُ سَمْ اللَّهِ یعنی اگر ہم رفت کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے یک ثانیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعی نہ بھی دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا علامت ہے غالب میں ٹھیک کہا ہے قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں لِلَّهِ مَشْتِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَ مَا تُعَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی تم رخ کروگے وہ اللہ ہی کا رخ ہے اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمُ یقین اللہ بہت مستت والا ہے بہت مستت والا ہے وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے اور علیم ہے ہر شئے کا جاننے والا ہے دیکھیں یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ اگلے مسئلے پر آگئے ہیں آگے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ درحقیقت ایک تمہید بانگی جا رہی ہے تحویلِ قبلہ کے لیے وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَا اور ان میں وہ بھی ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہلِ مکہ کی طرف جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نصارہ کہتے تھے کہ حضرتِ مسیح اللہ کی بیٹے ہیں اور یہودیوں کا بھی یہ گروہ ایسا تھا جو حضرتِ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا بَلَّهُ مَا فِسْ سَبَاوَاتِ وَالْلَرْضِ نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی بلکیت ہے سب مخلوق ہیں مملوق ہیں خالق اور مالک صرف وہ ہے قُلُّ اللَّهُ قَانِتُون وَسَبْكِ سَبْ اس کے فرما بردار ہیں بڑے سے بڑا رسول بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فرشتہ بڑے سے بڑے اجرامِ سماویہ سب کلُّ اللَّهُ قَانِتُون بَلِيُوا السَّبَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شئے کے یہ ابداع اور خلق ان میں فرق ہے ابداع خلق شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہدا چپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال دنیا جی طور پر تین ہیں ابداع خلق تدبیر ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کرییشن ایکس نہیں لو آدمِ محض سے کچھ بنا دیا کچھ نہیں تھا بنا دیا کن فیقی یہ ابداع ہے خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے تو ابداع بدی بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیزی لیے بدیت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواب خال آکے شامل کر دی گئی جس کی کوئی جر بریاد دین میں نہیں ہے وہ بدیت ہے اس سے یہ لفظ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ وَتَعْتِينَ آَيَهُ اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہاں پھر وہی مشرقین مکہ کی طرف روے سخون ہے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اور چونہی کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی یہ میں ارز کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے کہ ان کا بطالبہ تھا بہت شدد کے ساتھ کیونکہ موجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے موسیٰ نے دکھائے تھے تو ہمارے یہ بطالبے پورے قرد من قبلہم اس لقولہم اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے تشابہ قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں قد بیرنا ال آیات لقومی یوقنون اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں اِنَّا ارسلنا کبیل حق بشیرم و نزیرم اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نزیر بنا کر بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں فَرَوْحُنْ وَرَيْحَاتْ وَجَنَّةٌ عَيْمٌ فَسَلَامٌ لَكَ بِنْ اَسْحَابِ الْيَمِينَ یہ بشارت دیجئے اور جو غلط راستے پر جائیں کفر کریں منافق ادن ملتلا ہوں ملہد ہوں اور بدعملی کریں ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے آپ کا کام دعوت ہے ابلاغ ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے وَلَا تُسْعَلُواْ اَسْحَابِ الْجَحِيمِ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے ہم نے تمہیں بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہو یہ جہنمی کیوں ہو گئے نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کون جنت میں جانا چاہتا ہے کون جہنم میں جانا چاہتا ہے یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں ہاں وضاحت میں کبھی نہ رہ جائے حق واضح ہو جائے کوئی اشتباہ نہ ہو بلکل مبرہن ہو جائے بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس سے زیادہ نہیں یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ہی مان لے آئیں بہرحال حضور کے دل میں رغبت آخر مکہ میں آپ تھے تو دعائیں مانتے تھے اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے اے نبی کسی مغالطیں بنا رہیے ہرگز لازی نہیں ہوگے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیرنی نہ کرے اُن کی ملت کی لہذا امید ملقطے کر لیجئے اس لئے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل مقصد موچا لیکن امید قلیل رکھیے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوہش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کرنے لن تردان کل یہود و لن نصار حتی تطبیع ملتہم قل انہ دللہ ہوا الہدا کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت و لین تباتا واہم و لنبی آپ بھی کان کھول کر سننے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیرمی کی یہاں ہم جوٹ دیں گے الفاظ بالفرض بالفرض بفرض محال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیرمی کی کہ کچھ چلو نے دو کر معاملہ کرلو کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوالو یہ مکہ میں بھی قرحش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوالی جیے کچھ ہماری بات کمپروبائز کیلے اب جاہر بات کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور اگر بفرض محال آپ نے پیرمی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لئے کوئی بددگار یا حمایتی ہے معاذ اللہ معاذ اللہ حق کی تلوار بڑی ننگی ہے اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا قوم کسی قوم سے ایک معاملہ کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں اللہ کے اصول ہیں اللہ کے قوانین ہیں اس کی فطرت ہے فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہا پھر یہ کہ اس کی سنت ہے لنتجد لسنت اللہ تحویلا ولنتجد لسنت اللہ تبدیلا وہ لوگ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس پر میں اپنے کتاب جب میں بحث کی ہے تلاوت کا اصل حق کیا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کہ حقوق نہ بھی کتاب چھا اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیو جا کہ تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا یہ بڑا دو معنیین ہے تلا يطلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا اور تلا يطلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند تو یطلو کے معنی کیا ہے ونیو آر ریڈنگ دی بک یو آر فالوین دی ٹیکسٹ بات لوگوں کو جگہ ہوگا اگلی ان کی چلتی ہے ساتھ ساتھ وہ بچارے جیدہ ماہر نہیں تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے ایک سطر سے دوسری سطر پر نہ پہنچ جائے اگلی بھی ساتھ ساتھ پیرتے تو فالوین دی ٹیکسٹ لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا جب آپ اس کتاب کو فالو کریں اسے اپنا امام بنائیں اس کے پیچھے چلیں اس کا اتباع کریں اس کی پیاروی کریں جس کی دعا ہم کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا امامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ کہ ہم سخص نہ کر لیں کہ ہم اس کتاب کی پیچھے چلیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے وہی ہیں جو اس پر امام رکھتے ہیں جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہو ادا کرے نہ پیروی کرے وہ دعویٰ کریں گے ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شیئ کو اپنے لئے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں اور جو وہ آیت کے جو چھتے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آگئی جوں کی توں یہ ترتیب ذہن میں رکھی اور دوسری آیت بھی جوں کی صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے بریکن یوں بناتے رہو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو ذہن میں رکھی کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی درمیان اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے یہ تو جن کا تو وہی ہے جس کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آسکے گی رہا ہے راہیمی کی ہے اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑی اوپر جا کے مل گئے اور لالا خر سلا اور حضرت ابراہیم نے خان کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا لہٰذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے چار رکوع اب وہ ہیں پدر میں سے شروع ہو کر اٹھانو تک جن کا اصل مضمون تحویل قبلہ وَعِذِبْتَلَى عِبْرَاهیم رَبْهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُن اور درائیات کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں بھی میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر حج اور ادل اظہار ان کی اصل روح اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کیسے کیسے امتحاد آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فَاتَمَّهُن اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے اس نے ان سب کو پورا کیا سب میں پاس ہو گیا ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ ہر امتحان سے نکلے ہے تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں نوع انسانی کا امام بنانے والا قال وَمِن ذُرِّيَتِ انہوں نے کہا میری نسل کے بارے میں یہ معدہ ہے کی نہیں فرمایا میرا یہ احد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوگے نیک ہوگی سیدھے راستے پر چلیں گے ان سے ہمارا وعدہ ہے لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازم وہ اس وعدے کا مستاخ بن جائے وَإِسْ جَهَانَلَ بَیْتَ مَسَابَتَ الْلِنَّا سِوَامْنَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو اپنے گھر کو بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لئے زیارت کی جگہ لوٹ کے آلے لوٹ لوٹ کر آؤ حج کرو مَسَابَتَ لِلنَّا سِوَامْنَ اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مَسَلَّ اور ہم نے حکم دیا کہ مقامِ ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقامِ ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے جوایات پختہ ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جس طریقے سے حجرِ اسوط جنت سے آیا ہے ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا جو جنت سے لیا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ مقامیر کر رہے تھے کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا وہ پتھر ہے جو مقام ابراہی اب بھی محفوظ ہے اور وہاں پر پھر تواف کر کے کعبے کا مکمل پھر اس کے آس پاس دو رکت ادا کی جاتی ہے موسیقی